الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی واتباعہی اجمعین الہیوم الدین آج کی یہ محفل ایک سلسلواری درس ہے جو جامعہ روناڈیا انڈیا اور باب العلم انواریا ایڈوکیشنل سوسائٹی کے جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ درس کتاب موتہ امام مالک بریوایت امام محمد کی ایک کڑی ہے ہمارا جو ٹاپک چڑھ رہا ہے وہ ہے کتاب النکاح نکاح کا اس کے مسائل کیا ہیں اور اس کے احکامات کیا ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے جو روایات کتاب موتہ امام مالک سے یہاں پر ذکر کی ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی اس گفتگو سے پہلے خلاصے کے طور پر چند باتیں آپ کے خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے دنیا میں شادی بیعہ اور نکاح کے بندن کتنے ٹائپ کے ہوا کرتے تھے اور اسلام کے آنے کے بعد شادی بیعہ اور نکاح کے یہ بندن کتنے ٹائپ کے ہیں اسلام کے آنے کے بعد کون سے کون سے نکاح جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں اور کون سے نکاح ہیں جن کو ناپسند کیا گیا ہے یہ بات چڑ رہی تھی تو اس میں دو نکاح کا دو قسم کے جو نکاح اور شادیاں ہوتی ہیں ان کا ذکر سابقہ محفل میں گزر چکا آج کی اس محفل میں آج کے درس میں ہمارا ٹاپک ہے نکاح السر یعنی چھپ کر شادی کرنا نکاح السر کی کئی شکلیں ہیں بعض لوگ کسی ظالم اور بدماش قسم کے لوگوں سے چھپا کر شادی کرتے ہیں بعض لوگ ظالم حکمرانوں سے بچنے کے لیے چھپ کر شادی کرتے ہیں تو بہرحال چھپ کر شادی کرنے کے بہت سے وجہات ہیں تو کیا اس طرح سے چھپ کر شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی اس کے اوپر مختصرا آج گفتگو ہوگی نکاح السر کی کئی قسمیں ہیں ایک تو جائز ہے دوسرا مکروح ہے تیسری شکل حرام ہے جائز شکل یہ ہے کہ کسی ظالم اور جابر کے شر سے بچنے کے لیے چھپ کر نکاح کیا جا رہا ہے اور اس نکاح کے اندر نکاح کے تمام ارکان اور اس کے شرائط اور اس کے لیے درکار فارمالیٹیز پوری کر دی گئی ہیں تو پھر اس نکاح میں کوئی قباحت نہیں ہے ایسا نکاح تمام علماء کے پاس تمام آئیمہ فقہ کے پاس اس قسم کے نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے اور اس میں کوئی حرش نہیں سمجھا گیا دوسرا وہ نکاح ہے جو جیسے کوئی شہر ہے کوئی ملک ہے بہت سارے ملک ایسے ہیں اس دنیا میں جہاں پر ایک سے زیادہ شاہدی ممنوع قرار دی گئی ہے تو منع قرار دی گئی ہے تعدد ازواج وہاں پر ناجائز ہے لیکن ایسی کے ساتھ ساتھ رضا مندی کے ساتھ اگر بغیر شادی کے کوئی تعلقات قائم کر کے رہتے ہیں تو ان ممالک میں اس کی اجازت ہے یعنی جو کام شادی کر کے حلال طریقے سے جنسی تسکین عورت اور مرد حاصل کر سکتے ہیں وہ تو منع ہیں لیکن بغیر شادی کے وہی جنسی تسکین دونوں رضا مندی کے ساتھ کر سکتے ہیں بہت سے ممالک ایسے ہیں جنسی تسکین جنسی تسکین ملے تو مباشرت کرنا ایک عورت ایک آدمی ایک عورت جس لئے شادی کرتا ہے وہ کام بغیر شادی کے بھی وہ لوگ کرتے ہیں اور اس کی اجازت ہے اس میں کوئی ممانات ان کے قانون میں نہیں ہے بہت سارے ممالک میں لیکن اگر وہی جنسی تسکین اور وہی عورت کے ساتھ تعلق نکاح کر کے قائم کیا جائے تو اس کو بہت سارے ممالک کی حکومتیں غلط قرار دیتی ہیں اس کو منع قرار دیتی ہیں تو ایسے ہی اگر کوئی ملک ایسا ہے جہاں پر ایک سے زیاد بیوی نہیں رکھ سکتے قانونی طور پر تو کیا وہاں پر کوئی آدمی اسلامی طریقے سے شادی کر کے کر سکتا ہے کر سکتا ہے یا نہیں تو علماء اکرام نے اس بارے میں جو ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں پر تعدد ازواج منع ہے ایک سے زیادہ بیویاں کرنا منع ہے اور اس ملک میں بغیر شادی کے ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ رضا مندی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے کی اجازت ہے تو پھر ایسے مقامات پر علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی حکومت سے چھپ کر شادی کر لے اسلامی طریقے سے تو وہ شادی ہو جائے گی اس میں کوئی حرش نہیں ہے جیسے قطر کی اگدار الافتہ ہے وہاں کے اوقاف کے جانب سے ان سے ایک سوال کیا گیا اذا کان قانو البلد اللذی انتما الی کہ کوئی ملک کا ایسا قانون ہے جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں اور وہاں پر ایک سے زائد بیوی کی اجازت نہیں ہے تو کیا وہاں پر چھپ کر دوسری تیسری چوہتی شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں یہ سوال کیا گیا تو وہاں کے دار الافتہ نے یہ جواب دیا اما بعد کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہائش پذیر ہیں جہاں کا ملک ایک سے زائد شادیاں کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ وہاں پر اسلامی طریقے سے شادی کر سکتے ہیں چھپ کر حکومت سے وَلَا تَعْلَمُوا بِذَلِكَ اَحَدًا سِوَ الْوَلِقِ وَالشَّاہِدَانَ وَالْعَعْقِدَانَ چھپ کر کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پر اسلامی طریقے سے شادی کرنے کے جو ارکان جو لازمی جز ہیں جو فرائض ہیں جو شرائط ہیں ان سب کی تکمیل کی جائے گی اس طرح سے کہ دونوں کے پیرنٹس اس کی اجازت بھی دیں گے دونوں کے پیرنٹس بھی راضی رہیں گے لڑکا لڑکی بھی راضی رہیں گے اور ان میں بازابتہ نکاح ہوگا ایجاب و قبول ہوگا اور گواہ بھی موجود رہیں گے تو شرعن اس میں کوئی ممانت نہیں ہے کہ اس نکاح کی اطلاع دونوں کے پیرنٹس کو ہوں گی گواہوں کو بھی ہوں گی اور اس میں عاقیدین بھی ہوں گے مہر بھی ہوگا اور ایجاب و قبول بھی ہوگا تو اس طرح سے نکاح کیا جا سکتا ہے وَلَا يَكُنُ النِّكَاحُ بِهَادِهِ الْحَالَةِ وہ تمام کے تمام کیے جائیں تو اس کو نکاح سر نہیں کہتے چھپکے نکاح نہیں کرتے بازابتہ اس کو شرعی نکاح کہا جاتا ہے تو یہ شریعت کی نگاہ میں ایک مکمل نکاح ہے اس کو چھپکے نکاح نہیں کہتے نکاح کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نکاح کرنے کے بعد حکومت کو اس کی اطلاع دی جائے کہ ہم نے نکاح کیا ہے یہ مطلب ہے مَادَا مَقَتَّمَّ بِوَلِگِنْ وَشَاہِدَيْنْ جب نکاح دونوں پارٹیز کے رضا مندی کے ساتھ اور گواہوں کی موجودگی کے ساتھ اور پیرنٹس کی رضا مندی کے ساتھ ایجاب و قبول کے ساتھ ہو گیا ہے تو اس نکاح کو نکاح سر نہیں کہتے عوام اس کو کہلے ہیں نکاح سر لیکن شرعی اسلام میں اس کو نکاح سر نہیں کہتے ہیں یہ باز اپنا نکاح ہے وَحَادَا مَذْحَبُ الْجَمْحُورِ اور جمہور کا یہی مذہب ہے فَنِقَاحُسِّدْ عِندَهُمْ حُوَا ان کے پاس شریعت میں جو نکاح سر کہتے ہیں جو منع ہے چھپ کے نکاح کرنا جو شریعت کی نگاہ میں ہے اس کو کہتے ہیں جس کے اندر گواہ موجود نہ یعنی میاں بیوی مل کر خالی آپس میں کہلے کہ ہم نے ایک دوسرے سے شادی کر لی ہے اور اس کا کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے شرعی طور پر تو اس کو اس نکاح کو نکاح سر کہتے ہیں اور شریعت میں ایسا نکاح منع ہے اچھا اَمَّا الْمَالِكِيَا فَنِقَاحُسِّرْ فِي الْمَشْهُورِ عِندَهُمْ البتہ جمہور فقہ کے پاس نکاح سر چھپ کے نکاح کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نکاح جس کے اندر گواہ موجود نہ ہو ایسا نکاح جس کے اندر شرعی گواہ موجود نہ ہو اس کو نکاح سر کہتے ہیں تمام آئیمہ حضرات کے پاس سوائے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے امام مالک رحمت اللہ علیہ نکاح سر کی تعریف کرتے ہیں کہ ایسا نکاح جس کے اندر گواہ تو موجود ہوں لیکن وہ نکاح کو چھپا کے رکھیں تو اس کو نکاح سر کہتے ہیں تو یہ بھی امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ناجائز ہے کہ نکاح تو کر لیا جائے لیکن اس کے بعد اس نکاح کو جو گواہ ہیں وہ چھپا کر رکھ دیں تو اس کو بھی نکاح سر کہتے ہیں خیر اب خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ میں ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں پر ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ رضا مندی سے تعلقات تو قائم کیے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہاں پر ایک سے زائد بیویوں کے ساتھ بازابتہ نکاح نہیں کیا جا سکتا نکاح صرف ایک عورت سے کیا جا سکتا ہے تو ایسے ملک میں کوئی آدمی دوسرا نکاح اگر حکومتی قوانین کے حساب سے اس کا اندراج اس کے انٹری حکومت کے دفتر میں نہ کر کے صرف بازابتہ جو شادی ہوتی ہے شرعی طور پر ایسی شادی کر لے تو ایسی شادی جائز ہوگی یا نہیں اس شادی کو چھپ کے شادی کرنا کہیں گے یا شرعی شادی کہیں گے وہ شادی جو چھپ کے کرنا جس کو منع قرار دیا ہے کیا یہ اس شادی کا شمار بھی اس میں ہوگا یا نہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسی شادی کا شمار چھپ کے کرنے والے شادیوں میں نہیں ہوگا شرعی حساب سے اس شادی کے اندر نکاح کے جتنے فارمیلٹیز تھیں وہ سب کے سب پوری کر لی گئی ہیں ایجاب و قبول بھی ہے اور پیرنٹس اور ولی کا پرمیشن بھی ہے اور عاقیدین میاں اور بیوی دونوں راضی بھی ہیں اور مہر کا بھی تذکرہ ہے پھر ساتھ میں شرعی گواہ بھی موجود ہیں تو یہ ساری فارمیلٹیز پوری کر دی گئی ہیں تو یہ نکاح مکمل ہو گیا ہے اب اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے اب وہ دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ حکومت کی سطح پر وہاں وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں وہ ان کا اور ان کا معاملہ ہے اچھا النکاح السر الممنوع وہ نکاح جو شریعت میں نکاح السر کہتے ہیں ایسا نکاح جو چھپ کر کیا گیا اور شریعت نے ایسا چھپ کے نکاح کرنا منع قرار دیا گیا ہے روط تبرانی و ابو نعیم عن ابی حریرت انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نکاح السر امام تبرانی رحمت اللہ علیہ نے اور ابو نعیم نے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا نہا عن نکاح السر اللہ کے رسول نے چھپ کر نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے اچھا اب اس حدیث میں جو آیا ہے اللہ کے رسول نے چھپ کر نکاح کرنے سے منع فرمایا اس سے کیا مراد ہے تو علماء فرماتے ہوا نکاح خالن عن الاشہاد الشرعی چھپ کے نکاح سے مراد ایسا نکاح ہے جس کے اندر گواہ شرعی گواہ موجود نہ ہو اس نکاح کو نکاح ہے سر کہتے ہیں اور اللہ کے رسول نے ایسا نکاح کرنے سے منع کیا ہے یعنی نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا ایک لازمی جز ہے اچھا اب نکاح سر کی دو شکلیں نکلتی ہیں چار شکلیں ہیں نمبر ایک شکل النکاح السر الممنوع اندر جمہور وہ نکاح جو جمہور علماء کے پاس منع ہے وہ کونسا نکاح ہے وہ نکاح جس کے اندر شرعی گواہ موجود نہ ہو اس کو نکاح سری کہتے ہیں چھپ کر نکاح کرنا کہتے ہیں اور ایسا نکاح جمہور فقہ اکرام کے پاس منع ہے تو ایسا نکاح جمہور علماء کے پاس جائز نہیں ہے یہ منعقب نہیں ہوتا دوسرا نکاح ہے نکاح السر الممنوع اندر مالک وہ چھپ کر نکاح جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی نگاہ میں ناجائز ہے وہ نکاح اللذی اوسش شہود بکتم ہی وہ نکاح جس میں عاقیدین بھی ہو اور ساری فارمالٹیز مکمل کی جائیں لیکن گواہوں سے یہ کہا جائے کہ تم نکاح کو چھپا کے رکھو تو جب نکاح ہونے کے بعد گواہوں سے یہ کہا جائے کہ تم اس گواہ نکاح کی گواہی کو چھپا کر رکھو جب یہ کہا جائے تو یہ نکاح نکاح ہے سر چھپ کر نکاح کرنا کہا جاتا ہے یہ منع ہے اس کا حکم امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایسا نکاح جس میں گواہ تو موجود ہوں لیکن ان گواہوں سے کہا گیا کہ تم اس کو چھپا کے رکھو تو ایسا نکاح جائز نہیں ہے حرام ہے اللہ یہ کہ کوئی ظالم کے خوف سے کوئی جادوگر کے خوف سے یا کوئی ایسی سخت مجبوری کی وجہ سے کوئی حکومت کے خوف سے کوئی ظالم کے خوف سے اور اس قسم کی کوئی مجبوری کی وجہ سے اگر یہ چھپ کے نکاح کیا گیا ہے تو وہ جائز ہے ورنہ بغیر کسی وجہ کے اس طرح سے کیا جائے تو یہ نکاح جائز نہیں ہوگا امام مالک رحمت اللہ کے پاس ان کی دلیل کیا ہے ان کی دلیل ہے یہ حدیث علین النکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو اور فرماتے ہیں کہ دیکھو صفاح اور زنا یہ چھپ کر ہی کیا جاتا ہے اور پوشیدہ طور پر ہی کیا جاتا ہے تو فَلْوَاجِبُ لِلنِّكَاحِ أَنْ يَكُونَ بِخِلَافِهِ تو نکاح کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ زنا کے بالکل خلاف ہو جو ایکٹیوٹیز زنا میں کی جاتی ہیں اس سے ہٹ کے اس میں رہے زنا میں لوگ چھپانا پسند کرتے ہیں اور نکاح میں لوگ اس کو ظاہر کرنا پسند کرتے ہیں اس کا اعلان کرنا پسند کرتے ہیں تو لہٰذا نکاح کا اعلان ہونا چاہیے اس کو چھپا کر نہیں کرنا چاہیے اچھا جیسے امام کاسانی نے حضرت مالک رضی اللہ عن سے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں انن نکاح انما یمتاز عن فرق کرنے والی چیز اعلان اور اس کا اظہار کرنا ہے زنا چھپ کر کیا جاتا ہے لوگ اس کو چھپانا پسند کرتے ہیں تو واجب ہے کہ نکاح سر الممنوع الَّذِي يَتَوَاصَ بِكِتْمَانِهِ وَلَا يَشْهَدُونَ عَلَهِ اَحَدًا وہ نکاح جس کے اندر جس کو چھپانے کی بھی وسیعت کی گئی ہو لیکن اس کے اندر کوئی گواہ بھی نہ ہو یہ تو لازمی طور پر ایسا نکاح ہے کہ وہی نکاح ہے جس نکاح کو اللہ کے رسول نے منع فرما ہے نکاح اسی کو کہتے ہیں کہ نکاح کو چھپانا بھی چاہ رہے ہیں پھر اوپر سے کوئی گواہ بھی اس کا نہیں رکھا گیا ہے تمام ہی علماء کے پاس یہ نکاح باطل ہے اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے شادی نہیں کہلاتی شریعت کی نگاہ میں تمام علماء کے پاس کہیں پر بھی اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے اور چوتی شکل ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نکاح مناقض ہو جائے اور دونوں زوجین میاں اور بیوی چاہتے ہیں کہ ان کا نکاح کا اعلان نہ ہو والشاہ دین اور اس نکاح کے اندر پیرنٹس بھی موجود ہیں گواہ شرعی بھی موجود ہیں اور دونوں پانٹیز اس نکاح کے لئے شادی کے لئے راضی بھی ہیں فن نکاح جائز ہو جائے گا وَأَكْرَهُ لَهُمَا السِّرْ لِأَلَّا يَرْتَبَ بِهِمَا لیکن اس میں بھی کراہیت ہے کہ ایسا خامخا نہ کیا جائے بغیر کسی وجہ کے اس قسم کی حرکت نہ کی جائے کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کو شک واقع ہوتا ہے یہ بات کتاب الام میں امام شافعی رحمت اللہ نے ذکر کی ہے ایمہ اکرام نے فقہ اکرام نے چھپ کر شادی کرنے کے بارے میں جو اقوال کہے ہیں سابقہ قدیم کتابوں میں جو باتیں ملتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے نکاح سر یعنی چھپ کر نکاح کرنا کس کو کہتے ہیں نکاح سر اس کو کہتے ہیں جس کا اعلان نہ ہو جس کی تشہیر نہ ہو چھپ کر کیا جائے ڈکشنری کے حساب سے امام جرجانی نے یہ بات کہی ہے وقال سیواسی فی شرح فتح القدیر امام سیواسی شرح فتح قدیر میں فرماتے ہیں نکاح السر مالم یحضر شہود فیدہ حضر فقد اعلنا فرماتے ہیں کہ نکاح سر اس نکاح کو کہتے ہیں جس میں گواہ موجود نہ ہو جب اس نکاح میں سارے فارمولیٹیز کے ساتھ گواہ بھی موجود ہوں شرعی تو فقد اعلنا اب اس کو نکاح سر نہیں کہتے چھپا ہوا نکاح نہیں کہتے اس کا اعلان ہو چکا تو نارمل اعلان کی جو حد ہے نکاح کے اندر کہ کم سے کم اس کے اندر دو شرعی گواہ رہیں ہیں تو اس کو نکاح کہا جاتا ہے اور اس کا اس کے اوپر جب گواہ بھی ہم رکھ لے تو گویا یہ دو گواہ کو اس کے اندر شامل کر لیا گیا یہ اعلان ہے اس کا قال الشیبانی فی کتاب الحجہ امام شیبانی رحمت اللہ نے اپنی کتاب الحجہ میں فرمایا قال محمد قال ابو حنیفہ قال ابو حنیفہ امام محمد فرماتے ہیں کہ امام آزم ابو حنیفہ نے فرمایا نکاح السر جائد اذا شہد آلی العدول وان استقتمو نکاح سر کرنا جائز ہے جب کہ اس نکاح میں شرعی گواہ موجود ہوں اگرچہ اس کو چھپانے کی بات کہی گئی ہو تب بھی یہ نکاح جائز ہے لیکن ناپسند ضرور کیا گیا ہے تو بہرحال امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کی مراد یہ ہے کہ نکاح سر ایکشیول ٹیکنیکل طور پر جس کو کہتے ہیں اس نکاح کو کہتے ہیں جس نکاح میں گواہ بھی موجود نہ ہو جب ساری فرمالٹیز کے ساتھ گواہ موجود نہ ہو دوسری ساری فرمالٹیز ہیں پیرنٹس بھی راضی ہیں طرفین بھی دونوں پارٹی بھی راضی ہیں مہر بھی تیہ ہو گیا ہے سب ہے لیکن اس کا کوئی گواہ نہیں ہے تو اس نکاح کو نکاح سر کہتے ہیں یہ ناجائز ہے جب اس نکاح میں اور ایک چیز گواہ شرعی کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ مکمل نکاح ہو جاتا ہے چاہے اس کا اعلان کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ اعلان کم سے کم اعلان کی حد میں داخل ہو گیا شادی کرنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ گاؤں کے ہر فرد کو اس کی اطلاع ہو حکومت کو اس کی اطلاع ہو علاقے کے ہر دفتر کو اس کی اطلاع ہو یہ سب شادی کی اہم ترین فارمال میں سے ضروری نہیں ہے کہ شادی کرنے کے بعد اخبار میں ڈال دیا جائے تو یہ سب شادی کرنے کے بعد شادی کے لئے رقے چھپائے جائے تو اس قسم کے اعلان مطلوب نہیں ہے ضروری نہیں ہے یہ کہنا چاہتے ہیں امام عظم تو فرماتے ہیں نکاح السر جائد اذا شہد آرہی لادول نکاح سر اس وقت جائز ہوگا جب اس کے اندر شرعی گواہ شامل ہو جائیں گے اگرچہ اس کو چھپانے کے لئے کہا گیا ہو تب بھی جائز ہوگا وقال اہل المدیدہ لا يجوز نکاح السر وانشہد آرہی لادول اذا استکتمو ذالک البتہ اہل مدینہ یعنی امام مالک رحمت اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ ایسا نکاح جائز نہیں ہوگا نکاح سر جائز نہیں ہوگا اگرچہ شرعی گواہ بھی اس میں کیوں نہ موجود ہوں جب کہ وہ اس کو چھپانے کی بات کرتے ہیں تو یہ ناجائز ہی ہوگا امام مالک رحمت اللہ کی نگاہ میں اور امام عاصم ابو حنی رحمت اللہ کے حساب سے یہ جائز ہوگا اچھا ان کی دلیل یہ ہے فرماتے ہیں فصل بین الحلال والحرام الدف والصوت وہ فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام کے درمیان میں جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ دف بجانا ہے اور آواز ہے یعنی شادی اور زنا دونوں کے درمیان میں جو فرق ہوتا ہے شادی حلال ہے اور زنا حرام ہے تو ان دونوں کے درمیان میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ دف بجانے سے اور صوت یعنی شادی کی گہمہ گہمی اور اس میں جو خوشی کے جو ترانے گائے جاتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ شادی ہو رہی ہے اس گھر میں دف بج رہا ہے اس گھر میں جو ہے ترانے ہو رہے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ شادی ہے شادی کا اعلان ہو رہا ہے اچھا اچھا قال محمد امام محمد رحمت اللہ نے فرماتے ہیں امام محمد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب شادی کے اندر گواہ موجود ہے عادل گواہ شرعی گواہ موجود ہے تو پھر یہ نکاح باطل کیسے ہو سکتا ہے جیسے دیگر جو خرید و فروخت کے معاہدے اور اگریمنٹ ہیں وہ دو گواہوں کی وجہ سے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اس کے لیے اشتہار دینا لازمی نہیں ہے کسی نے کوئی گھر خریدا کوئی پرپرٹی خریدی دو پارٹیوں کے درمیان میں اگریمنٹ ہو گیا اس کے اندر گواہ موجود ہے اس کی ساری مکمل کر لی گئی اس کی انٹری بھی گورنمنٹ کے ریجسٹر میں ہو گئی لیکن اس کا ڈنگا نہیں بجایا گیا اس کا اعلان نہیں کیا گیا اس کی تشہید نہیں کی گئی اس کی دعوت نہیں کی گئی تو کیا یہ اگریمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو جب وہ ہو سکتا ہے تو شادی کا یہ جو اگریمنٹ ہے یہ جو نکاح ہے یہ جو عقد ہے یہ کیوں مکمل نہیں ہو سکتا یہ امام محمد اس کے اوپر اپنا اعتراض جتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں امام مالک جیسے وہ پروپرٹی کی خریدی گواہ وغیرہ کے حساب سے رجسٹری کے بعد مکمل ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے یہ چیز بھی شادی مکمل ہو جائے وحصل الاعلام والاشتہار الشرعی المعتبر بشہود تو وہ اعلان اور وہ اشتہار شرعی طور پر معتبر سمجھا جائے گا جس کے اندر دو گواہ موجود ہو تو ہمارے پاس صرف دو گواہ کا موجود ہونا دو شرعی گواہ کا موجود ہونا یہ شرعی طور پر اعلان اور اشتہار ہی سمجھا جائے گا اور اس سے وہ نکاح جائز ہو جائے گا اچھا تب یہاں پر ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ اما ما ابطل عمر رضی اللہ عنہ نکاح السر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک چھپ کر آدمی نے نکاح کیا تھا تو آپ نے اس کو باطل قرار دیا اس نکاح کو غلط قرار دیا تو پھر امام محمد رحمت اللہ علیہ کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نکاح کو غلط قرار دیا ہے تو آپ کیسا کہتے ہیں کہ نکاح سر جائز ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی بشہادت رجل و امرات واحدت اس نے اس طرح سے شادی کی کہ اس کے شادی کا گواہ ایک آدمی اور ایک عورت تھی اس لئے اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نکاح کو باطل قرار دیا اس نکاح کو غیر قانونی قرار دیا و قال ہذا نکاح سر اور فرمایا کہ یہ نکاح سر ہے یہ چھپ کے نکاح کرنا ہے میں اس کو جائز قرار نہیں دیتا اگر میں نے اس کے اوپر اقدام کیا تو میں اس پر رجم کر دیتا ہوں تو یہ امام یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس نکاح سر ہے کہ اس میں ایک آدمی نے نکاح بھی کیا اور اس میں گواہ بھی موجود تھے لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے یہ چھپ کر نکاح کیا ہے اور یہ میرے پاس ناجائز ہے اور میں اس کے اوپر رجم کی سزا بھی دے سکتا ہوں تو اتنے سخت الفاظ انہوں نے کہے تو امام محمد رحمت اللہ علی کے اوپر گویا یہ اعتراض تھا تو وہ فرماتے ہیں اس کا جواب دیتی ہو فَقُلْ لَا هَذَا نِكَاح عِندَنَا لَا يَجُوس یہ نِكَاح تو ہمارے پاس بھی ناجائز ہے کیونکہ لَأَنَّ الْبَيِّنَة وَلِي شَحَاد لم يَكْتَ کیونکہ اس نِكَاح میں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس پہ اعتراض کیا ہے اس میں شرعی طور پر جو گواہی تھی وہ مکمل نہیں کی گئی کیونکہ شریعت میں ایک عاقل بالغ مسلمان اور اگر دوسرا مسلمان موجود نہ ہو تو پھر دو عاقل بالغ مسلمان عورتوں کا ہونا ضروری ہے اور اس نکاح میں گواہ کے طور پر ایک آدمی ہے اور ایک عورت ہے اس لئے یہ گواہی شرعی طور پر مکمل نہیں سمجھی گئی اس لئے یہ نکاح مکمل نہیں ہوا اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نکاح کو نکاح سر قرار دیا ہے اور ناجائز قرار دیا تو یہ نکاح ہمارے پاس بھی ناجائز ہے فَإِذَا كَمُلَتْ الشَّهَادَتُ الَّتِي يَحِلُّ بِهَا النِّقَاح فَذَلِكَ الْعَلَانِيَا پھر جب شہادت مکمل ہو جائے پوری طرح سے تو وہ نکاح ہمارے پاس حلال ہو جائے گا اور اس کو علانیہ نکاح کرنا سمجھیں گے نکاح سر کی اسطلاح میں یہ نہیں آئے گا چھو اس طرح سے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا لَا نِکاح إِلَّا بِوَلِيِّن وَشَاهِدِ عَدْلِن نکاح مناقب نہیں ہوتا مغیر مگر ایک ولی اور دو گواہوں کے تو جب اس نکاح کے اندر ولی بھی موجود ہیں اور ولی کی رضا مندی بھی موجود ہے اور دونوں گواہ بھی موجود ہیں تو یہ نکاح مکمل ہو گیا اچھا ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ نے کتاب المغنی میں ذکر کیا ہے فَإِنْ عَقَدَهُ بِوَلِيِّن وَشَاهِدَيْن فَأَسَرُّوهُ وَتَوَاصُعُ بِكِتْمَانِهِ كَرْيَا ذَلِكَ وَسَّحَا النکاح فرماتے ہیں ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ کہ اگر کوئی آدمی نکاح اس طرح سے کیا کہ اس کے اندر پیرنٹس کی ولی کی بھی اجازت شامل ہے ان کی بھی مرضی شامل ہے وہ بھی موجود ہیں اور دو گواہ بھی موجود ہیں اس کے بعد وہ آپس میں یہ کہتے ہیں کہ اس نکاح کو چھپا کے رکھا جائے تو نکاح شرعی طور پر صحیح ہوگا اور وَبِهِ قَالَ أَبُوْ حَنِفَةُ وَالشَّافَعِي وَإِبْنُ الْمُنْذِر یہی بات امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اور امام شافع رحمت اللہ علیہ اور ابن المنزر نے بھی یہی بات کہی ہے وَمِمَنْ البتہ کری ہا دالک ایسا کرنا مکروح ہے ناپسند قرار دیا گیا ہے کہ جب نکاح ہوا تو اس کو غیر ضروری طور پر چھپانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے بغیر کسی وجہ کے کوئی وجہ ہے ظالم کا یا بدماش قسم کے لوگوں کا ڈر ہے یا اور کوئی وجہ ہے خاص وجہ تو اس کے لیے اجازت ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں اچھا جمہور العلماء الحنفیہ والشافعیہ وفی روایمت احمد یعتبرون الاعلان حاصلا بالحد الادنى لہو وہو شہادت الشہود جمہور العلماء فرماتے ہیں کہ جو اعلان اور اشتہار نکاح کا اعلان کرنے کا جو حکم ہے وہ گواہوں کی آجانے کی وجہ سے وہ اعلان گواہوں کا موجود رہنا ہی شادی میں گواہ شرعی کا موجود رہنا یہ اعلان ہی ہے اعلان کی ایک شکل ہے یہ کم سے کم شکل ہے تو لہٰذا اس طرح سے اما اعلان اتام والاشحار بالملئی والضربی والدفی والسوتی والیطعام الولیمتی کم سے کم شادی کے اندر کم سے کم جو اعلان ہونا چاہیے کم سے کم جو اشتہار ہونا چاہیے کہ شادی ہو رہی ہے اس کی کم سے کم مقدار ہے دو گواہ کا موجود رہنا دو شرعی گواہ کا موجود رہنا یہ اعلان کی کم سے کم حد ہے اب رہا وہ کھل کھلا اعلان شادی کا مکمل اشتہار بازابتہ رکے چھپ رہے ہیں والیمہ ہو رہا ہے دف بج رہا ہے اور وہاں پہ شادی کے گیت گائے جا رہے ہیں تو یہ شریعت میں فرض اور لازمی حصہ نہیں ہے شادی کا مستحب امور میں سے ہے یہ کریں تو یہ واجب نہیں ہے مستحب مستحب بلے تو مستحب کام ہے کرنے کے شریعت بلی کہ بھئی شادی ہو رہی تو معلوم ہونا کہ یہ شادی کا گھر ہے اس میں دف بھی بجنا یہاں پہ شادی کے جو اغنیاں ہوتے ہیں وہ بھی ہونا ہے تو اس کی اجازت ہے معلوم ہونا کہ یہ گھر شادی کا گھر ہے اور یہاں پہ شادی ہو رہی ہے اچھا خلاصت القول اب بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ چھپ کے نکاح جو کیا جاتا ہے اس کی کئی شکلیں ہیں اس میں سے بعض شکلیں جائز ہیں بعض شکلیں ناجائز ہیں اس میں سے پہلی شکل یہ ہے کہ الشکل الاول الزواج بین الزوجین بدون حضور الولیگی ولا حضیر الشہود جس میں خلاصت القول لینکاح السری بہرحال نکاح سر کا خلاصہ چھپ کر جو نکاح کیا جاتا ہے اس کی کئی صورتیں ہیں بعض صورتیں جائز ہیں کسی قسم کی اس میں کوئی قباہت نہیں بعض صورتیں مقروح ہیں اور بعض صورتیں بالکل ناجائز ہیں تو اس میں سے پہلی صورت جو تمام علماء کے پاس ناجائز ہے غیر شرعی طریقہ ہے اور حقیقت میں چھپ کے نکاح کرنا جو حدیث میں منع ہے اس سے مراد یہی وہ نکاح ہے جو تمام علماء کے پاس بھی منع ہے اس کی صورت کیا ہے یعنی ایسا نکاح ایسی شادی جس کے اندر پیرنٹس کی رضا مندی بھی نہیں ہے اور وہ موجود بھی نہیں ہے پھر دوسری بات اس نکاح کے اندر اس شادی کے اندر اس ایگریمنٹ کے اندر کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے اس قسم کی شادی اگر کوئی کر لیتا ہے چھپ کر تو یہ چھپ کے شادی کہلائے گی اگرچہ اس کا ریجسٹریشن کر لیا جائے یا باؤنڈ پیپر پہ لکھ لیا جائے یا ایگریمنٹ کے جو بھی قوانی کاغذات رہتے ہیں اس کے اوپر بھی لکھ لیا جائے تب بھی یہ شادی چھپ کر شادی کہلائے گی شریعت میں منع ہے کیونکہ شریعت میں شادی کے لیے جو چیزیں ہونا چاہیے تھا اس میں سے دو چیزیں مفقود ہیں دو چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی ایک پیرنٹس کی اجازت نہیں ہے اور دوسرے گواہ موجود نہیں ہے تو اس لیے یہ شادی تمام ہی فقہ کے پاس منع ہے ناجائز ہے یہ زینہ کی ایک شکل ہے یعنی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں لڑکا یا ایک آدمی جا کے ایک عورت سے کہتا ہے کہ میں آپ مجھ سے شادی کر لو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ سے شادی کر لی اس کے بعد وہ بان پیپر پر دونوں لکھ لے کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس میں کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے نہ پیرنٹس کو اس کی اطلاع ہے نہ اس کی کوئی بات ہے تو اس قسم کی اگر کوئی شادی کرتا ہے تو یہ شادی شمار نہیں ہوگی کہ گواہ تو موجود ہیں لیکن پیرنٹس راضی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں جیسا کہ آج کل جو لفظ میریج کی ایک جو شکل ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں ایک دوسرے سے محبت کر کے شادی کر لیتے ہیں تو یہ شادی کرنا خاضی بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے اور دو گواہ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ خاضی نہیں ہوتا ہے لیکن دو بالک مسلمان گواہوں کی روبرو لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو وہ جو ہے اقرار کرتے ہیں لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے کوئی ایک اجاب اور ایک خبول کرتا ہے لڑکا بلتا ہے کہ میں نے تم سے اتنے ہزار روپے کے عوض میں نکاح کیا لڑکی بلتی میں نے خبول کی دو گواہوں کی روبرو تو کیا ایسا ہو جانے بات پہلی شکل کی ہوئی صرف بات یہ ہے نمبر ایک یعنی ایسی بھی صورت میں ماباب نہیں ہے شادی میں ماباب جندہ ہے لیکن ماباب اس میں شریک نہیں ہوئے بچی کی مرضی نکاح ہو رہا شادی ہوئے لڑکی دو گواہوں کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا وہ تو ہونا لازم ہے لیکن گواہ تو ہے ماباب نہیں ہے اور ماباب اس لئے نہیں بھلایا گیا کہ ماباب اس لکاح سے راضی نہیں ہے یعنی بچی ایسے شخصے شادی کرنا چاہتی ہے جس سے وہ راضی ہے اور ماباب راضی نہیں ہے تو ایسی شورت میں نکاح نہیں ہے اس کی شکل آگے ہے آگے اس میں بیان کیا جائے آپ جو بڑھ رہے اس کا مختصر یہ بتا ہمارے جو چار فقہ ہیں چار امام شوافے ہیں مالکی ہیں ہمبلی ہیں ان تمام حضرات کے پاس شادی میں ولی اور کا ہونا اور اس کی اجازت کا ہونا ضروری ہے شرط ہے اس کے بغیر اگر کوئی شادی کرتا تو شادی نہیں ہوتی البتہ احناف کے پاس ولی کا ہونا شرط نہیں ہے جب کہ بچی بڑی اور سمجھ دار ہو جائے انہیں خود اگر ہوا ہے لیکن وہ شادی اگر ایسی کی جاتی ہے تب بھی یہ مکرو سمجھی جائے گی یہ شادی ہے بغیر پیرنٹس ولی کیونکہ احناف کے پاس شادی کے اندر ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے خصوصا جو خاتون سییبہ ہے جس کی پہلے سے شادی ہو گئی تھی اس کے بعد میں ان کو طلاق ہو گئی یا وہ بیوہ ہو گئی ہیں وہ اگر شادی کرنا چاہتی ہے تو بغیر پیرنٹس کی اطلاق بھی وہ دوسری شادی کر سکتی ہے وہ خود جیسا وہ اپنی خود ڈیل کر سکتی خرید اور خود کر سکتی ہیں جیسا ایک لڑکی ہے اس کا مکان ہے وہ اپنا مکان اپنی پراپرٹی کسی کو بکانا چاہ رہی ہے تو اس کے لئے پیرنٹس کی اجازت کی ضرورت ہے کیا اس کو نہیں ہے تو یہ بھی ایک اگریمنٹ ہے اس میں بھی ایسا کر سکتی ہیں شریعت کے جو ضروری چیز ہے تو احناف کے پاس نکاح کا ایگریمنٹ کرنے کے لئے ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بہت سے ولی جو ہوتے ہیں بچی جب سمجھ دار ہے بالغ ہے عقل مند ہے تو بہت سے لوگ اپنے مفادات کے خاطر اس کی شادی نہیں کرتے تو انہیں تنگ آکے ان کے خلاف جا کے شادی کر لیتی شادی کی عمر ہو گئی اس کے بعد بھی شادی نہیں کر رہے ہیں انہوں مختلف اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو جو لڑکا پسند آیا اس سے بھی شادی نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے پاس احناف کے پاس پیرنٹس کو ضرور ایک حد تک شادی میں مداخلت کا اختیار ہے اس وقت جب لڑکی اپنے کفو سے کم شادی کرتی ہے تو اس وقت پیرنٹس مداخلت کر سکتے ہیں اگر ان کے مرضی کے بغیر یہ شادی کی گئی تو یہ احناف کے پاس ہے دیگر جو آئیمہ ہیں شواف حضرات مالی حضرات ہمبلی حضرات ان کے پاس تو پیرنٹس کی اجازت اور ان کی مرضی بلکل ضروری لازمی جزہ نکاح کا اگر پیرنٹس نہیں انتخال ہو گئے پیرنٹس نہیں تو ولی جو بھی اس کے بعد اس کا ولی بنتا ولی ایک term ہے ہمارے پاس جو لڑکی کا ہمارے پاس کوئی بھی خانتون بغیر ولی کے نیر بغیر ذمہ دار پیرنٹس بلے تو باپ کچھ نہیں بلتے باپ کے بعد میں اس کا بھائی بھی ہوتا بھائی بھی نہیں تو اس کے چاچہ ہوتے ہیں جو بھی اس کے ذمہ دار اور سر پرست کو ولی بولتے جن کے اوپر اس کے کھانے پینے اور اس کو بولتے شریعت میں تو بولتے کہ وہ نکاح جو شریعت میں چھپ کے کرنا ناجائز اور حرام ہے نکاح نہیں ہوتا اس کی شکل یہ ہے کہ دونوں طرفین دونوں پارٹی میاں اور بیوی لڑکا اور لڑکی اپنے نکاح کے لئے رضا مند ہے اور انہوں نے شادی کا ایگریمنٹ زبانی طور پر بولو یا کاغس کے اوپر بولو یہ کر لیا ایجاب قبول کر لیا مہر بھی تیہ کر لیا لیکن اس کے اندر پیرنٹس کی رضا مندی ولی کی رضا مندی شامل نہیں ہے اس کی اجازت بھی نہیں ہے اور گواہ بھی موجود نہیں ہے تو اس قسم کا اگر نکاح ہوا جمہور کے پاس یہ نکاح باطل ہے نکاح نہیں سمجھا جائے گا احناف اس لیے کہتے ہیں فاسد ہیں کیونکہ اس کے اندر گواہ نہیں ہے اور امیم مالک رحمت اللہ علیہ اور دیگر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ولی کی اجازت نہیں ہے اس لیے ان کے پاس ناجائز ہے اچھا چھپکے نکاح کرنے کی دوسری صورت دوسری صورت چھپکر نکاح کرنے کی یہ ہے کہ دونوں کے درمیان میں نکاح کا ایگریمنٹ ہو گیا اور اس میں دو گواہ شرعی موجود بھی ہیں لیکن ولی نہیں ہے ولی کی اجازت بھی نہیں ہے ولی موجود بھی نہیں ہے پیرنٹس کی سرپرست کی اجازت نہیں ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ سم متوا سال جمع کی تمانہ پھر وہ سب کے سب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس نکاح کو چھپا کر رکھنا ہے تو اس نکاح کا کیا حکم ہے پہلے پہلی صورت اور دوسری یہ دوسری صورت میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں دو چیزیں نہیں تھی ایک ساتھ گواہ بھی نہیں تھے اور ولی اور پیرنٹس بھی نہیں تھے اب یہ جو دوسری صورت ہے اس میں شرعی طور پر گواہ موجود ہیں صرف پیرنٹس نہیں ہیں ولی نہیں ہیں ان کی اجازت نہیں ہے اور ساتھ میں اس نکاح کو چھپا کے رکھنے کی بھی بات کہی گئی ہے تو ایسا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں اس کا حکم کیا ہے ایسا نکاح آہناف کے پاس جائز ہے لیکن وہ نکاح موقوف رہے گا وہ نکاح ڈیپینڈ رہے گا ولی کے اجازت کے اوپر اور ولی کو حق ہوگا اس نکاح کے فس کرنے کا اگر اس خاتون نے وہ نکاح اپنے کفو سے کم درجے میں اگر کیا ہو کیونکہ آہناف کے پاس پیرنٹس کی اجازت یہ شادی کے اہم رکن نہیں سمجھا جاتا اور نہ یہ رکن ہے نہ یہ نکاح کے شرطوں میں سے کوئی شرط ہے تو لہٰذا یہ دوسری صورت کا نکاح آہناف کے پاس جائز ہے لیکن اس کو مکرو سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں چھپانے کی بات کی گئی ہے اور دوسرے پیرنٹس کے مرضی کے خلاف یہ نکاح کیا گیا ہے تو نا پسند دیدہ ہے اور رہا مالی کی حضرات کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح بلکل باطل ہے کیونکہ اس نکاح میں اعلان نہیں کیا گیا اس کو چھپا کے رکھنے کی بات کہی گئی ہے تو لہذا یہ نکاح ہو گئی نہیں امام مالک کی پاس حالا باطل انعند الشافیہ اور یہ نکاح شواف حضرات کے پاس باطل ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر ولی کو کی پرمیشن نہیں لی گئی ہے ولی موجود نہیں ہے پیرنٹس کی اجازت اور ان کی رضا مند اس میں شامل نہیں ہے تو لہذا یہ نکاح ان کے پاس نہیں ہوگا باطل بلکل مطلب نکاح ہوا ہی نہیں ایسا سمجھو جیسے نکاح ہوا ہی نہیں ہے تو یہ جو دوسری صورت ہے اس میں فقہ کے تین طرف گئے ہیں نمبر ایک آخناف کہتے ہیں کہ جائز تو ہے لیکن ناپسند دیدہ ہے نکاح تو ہو جائے گا لیکن یہ نکاح ولی کے اجازت کے اوپر موقف رہے گا پھر اس کے بعد ولی دیکھے گا کہ انہوں نے جو شادی کی ہے یہ ایکول کفو میں کی ہے یا نہیں کی ہے اگر کفو میں نہیں کی تو پھر ولی کو حق ہے اس نکاح کو ختم کرانے کا اور اگر کفو میں کی ہے تو پھر ولی اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اس وقت اس کے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر غیر کفو میں کی ہے تو ولی کے اجازت کے اوپر اگر اس میں نکاح کو چھپانے کی بات کی ہے اور نکاح کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے زینہ چھپانے کی چیز رہیتی نکاح چھپانے کی چیز نہیں رہیتی تو مالی کی حضرات کے پاس نکاح کو اشتہار کرنا اعلان کرنا یہ بھی نکاح کا ایک جز ہے جیسا گواہ ایک جز کیونکہ اس میں اعلان نہیں پایا گیا اس اگریمنٹ میں لہٰذا یہ اگریمنٹ مکمل نہیں ہوگا اچھا اور شوافے کے پاس تو یہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پاس ولی نکاح کا ایک اہم ترین حصہ ہے ولی کی اجازت کے بغیر شادی ہی نہیں ہوتی تو لہٰذا شوافے کے پاس بھی نہیں ہوں گا تیسری صورت چھپکے نکاح کرنے کی تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں طرفین میں دونوں پارٹیز لڑکا اور لڑکی دونوں کے درمیان میں شادی کا اگریمنٹ ہوا نکاح ایجاب اور قبول بھی ہوا ہے دو گوا بھی موجود ہیں پیرنٹس نے بھی اس کی اجازت دی ہیں پیرنٹس بھی موجود ہیں تو شرعی طور پر نکاح کے جتنے چیزیں ضروری تھیں وہ سارے اس میں کر دی گئیں اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کو چھپا کے رکھو اس نکاح کو سب کے سام میں مد بولو چھپاؤ تو اب کیا تو فرمارے حکم جائز اندل جمہور ایسا نکاح کا حکم یہ ہے کہ جمہور فقہ کے پاس یہ نکاح جائز ہوگا اور البتہ بغیر کسی وجہ کے ایسا نکاح کو چھپانا کہنا یہ مکرو سمجھا گیا ہے البتہ مالی کی حضرات کے پاس یہ نکاح جائز نہیں سمجھا جائے گا اعلان کرنا ہے اس کا اشتہار دینا ہے وہ نہیں پائی گئی لہذا مالی کی حضرات کے پاس یہ نکاح جائز نہیں ہوگا دیگر تمام کے پاس اس نکاح کو جائز سمجھا گیا ہے لیکن اس کو مکروح کہا گیا ہے چھپانے کی وجہ سے چوتی صورت اس کی یہ ہے چوتی صورت یہ ہے کہ نکاح مناقض ہوا دونوں طرفیں دونوں پانٹی لڑکا اور لڑکی اس کے لئے راضی بھی ہیں اور پیرنس کی بھی اجازت ہے اور گواہ میں ایک مسلمان مرد عقل موجود ہے اور ایک عورت مرد عقل موجود ہے تو اس قسم کا اگر نکاح ہوگا تو یہ نکاح مکمل ہوگا یا نہیں تو فرما رہے ہیں لم یجس اس میں کیا فالت ہے پہلے کے مقابلے میں اس نے فرق کیا ہے پہلے اس میں دونوں کے دونوں مرد حضرات گواہ تھے اب کیا ہوا ایک گواہ مرد ہے ایک گواہ ایک عورت ہے تو ہمارے پاس گواہ کے لیے دو عورتوں کا ہونا ضروری ہے شادی کے لیے گواہ بناتے ہیں تو دو مرد رہنا دو مرد دو آدمی آقل بالغ مسلمان ہونا چاہیے اور اگر دو نہیں ہیں تو ایک آدمی آقل بالغ مسلمان رہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو عورتیں آقل بالغ اور مسلمان رہے تو پھر یہ گواہی کمپلیٹ سمجھی جائے گی تو چوتھی صورت میں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ولی ہے سب ہے سب ہے لیکن گواہی میں کیا رہا دو آدمی کے بجائے ایک آدمی اور ایک عورت ہے تو اس لئے یہ گواہی کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس لئے یہ نکاح بھی جائز نہیں ہوگا کیونکہ اس میں گواہی کمپلیٹ نہیں ہوئی تمام علماء کے پاس اور یہی واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ہوا تھا کہ ایک آدمی نے ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کے گواہی میں نکاح کمپلیٹ کر لیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے اس کو ختم کروا دیا کیونکہ اس کے اندر گواہی جو شریعت میں مطلوب ہے وہ کمپلیٹ نہیں تھی شریعت میں مطلوب ہے شریعت بولتی کہ دو گواہ ایسے رہنا تو شریعت اس کے لئے متین کری رہنا مسلمان رہنا آقل رہنا بالغ رہنا یا نہیں تو دو اگر مرد حضرات نہیں ہیں تو ایک آدمی مرد مسلمان آقل بالغ رہنا پھر ساتھ میں دو عورتیں مسلمان آقل بالغ رہنا یعنی اگر گواہی میں عورت شامل ہو جاتی ہیں تو وہ دو ہونا چاہیے ایک نہیں یعنی ایک عورت کی گواہی ہاف سمجھی جا رہی ہے خلاصت القول بہرحال ان تمام باتوں کا خلاص یہ ہے علماء کا جو ازبارے میں اختلاف ہے وہ اس کے اوپر ہے اب یہاں پہ جو اختلاف ہو رہا ہے نکاح سیر میں چھپکے نکاح کرنے کا کیا مطلب ہے تو مالی کی حضرات کے پاس کیا ہے مالی کی حضرات فرماتے ہیں کہ گواہی ہو نہ ہو اس کی اہمیت نہیں ہے نکاح کا اعلان ہو جانا یہ اہم رکن ہے مالی کیوں کے پاس ہمارے پاس اعلان بولے تو گواہی کچھ ہم اعلان بولتے شواف مالی کی بولتے گواہی دے نہ دے اس کی بات نہیں ہے اصل نکاح کا اعلان اور اشتہار ہونا یہ ضروری ہے تو جب تک مالی جس نکاح میں اعلان نہیں ہوگا اور اس کو چھپا کے رکھنے کی بات کہی جائے گی تو اس قسم کے تمام نکاح مالی کی حضرات کے پاس نام مکمل سمجھے جائیں گے وہ نکاح نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں یجیب الاشحاد پہلے امام مالی کیا کہہ رہے ہیں اعلان کرنا اور نکاح کا اشتہار کرنا یہ واجب ہے دوسرے علماء کہہ رہے ہیں کہ گواہی واجب ہے اشتہار واجب نہیں ہے اعلان واجب نہیں ہے مستحب اعلان واجب گواہی ہے اعلان کریں یا نہ کریں اشتہار کریں یا نہ کریں بات اس کی نہیں ہے گواہ کا ہونا ضروری ہے واجب ہے وہ لوگ پھر گواہ گواہ موجود ہوں اور اس کے بعد چھپائیں یا نہ چھپائیں چھپانے کی بات کریں یا نہ کریں یہ بات کی بات ہے اس سے کوئی شافیر رحمت اللہ علیہ اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کا ایک روایت کے مطابق ہے تیسرا علماء کا جو طبقہ ہے وہ کہتا ہے یہ امام احمد کا مسئلک ہے وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک پایا جائے یا دونوں بھی پایا جائے یہ دونوں بھی واجب ہے یعنی اعلان بھی ہونا اور گواہ بھی ہونا یہ ایک روایت کے متابق امام احمد رحمت اللہ علیہ کا مذہب ہے اور رابع چوتہ مذہب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں واجب ہیں اور جمع فقہ کے پاس اس کو مستحسن سمجھا گیا دونوں عمل بولے تو گواہ اور اعلان تو مالک امام مالک رحمت اللہ کے پاس نکاح کے اندر جو چیز واجب ہے گواہ ہی واجب نہیں ہے ان کے پاس ان کے پاس استحار اور اعلان واجب ہے تو گواہ نہیں بھی رہے کھلے عام شادی ہو گئی کسی کو بازار تا گواہ نہیں بنائے سارے محفل کے سامن میں شادی ہو وہ اعلان کی اہمیت نہیں ہے وہ سیکنڈری چیز ہے فس جو اہمیت ہے باز عابطہ گواہ ہونا اور کم سے کم دو ہونا تو ہمارے پاس گواہ ہی واجب ہے تو کون کون ہے شوافے کے پاس واجب ہے اور ایک قول کے مطابق امام احمد رحمت اللہ کے پاس گواہ ہی واجب ہے اچھا ٹھیک ہے اب یہ تو کئی صورتیں ہوں گئے نکاح کی تو عام طور پہ یہ کیا ہوتا آج کل لوگوں کو شریعت سے بڑی تکلیف رہتی ایک سے دو نکاح کرے تو اس کو بہت مسئلہ بنا لیتے اور بہت سے لوگ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے یا دوسری شادی کرے تو پہلے شادی والوں کو اعتراضات رہتے تو یہ سارے غیر شرعی قسم کے حرکتیں لوگوں میں پیدا ہونے کی وجہ سے لوگ اس کا راستہ جھگڑوں سے بچنے کیلئے کیا کرتے ہیں یہ اس قسم کے نکاح کرتے چھپ کے تو اس میں اگر ظالم کے ظلم سے یا کوئی جادوگر کے در سے یا کوئی ظالم حکمران کے در سے اس قسم کا چھپ کے نکاح کیا گیا تو کر سکتے ہیں کوئی بھی ہو جیسے مثال کے طور پر سابق میں کیا ہوا تھا ایک بہت بڑے عالم تھے میرے خیال سے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ہیں یا کوئی ہیں ان کی بیٹی کا نکاح تھا تو خلیفہ یعنی بادشاہ کے بیٹے کا نکاح آیا پیغام آیا وہ بادشاہ کے بیٹے کو اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتے تھے تو انہوں نے کیا کیا اپنے ایک شاگرد جو ان کے پاس پڑھتے تھے ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی راتے رات ان کی شادی ان سے کر دی تاکہ وہ زور زبردستی کر کے بادشاہ ان کی بیٹی سے شادی نہ کر سکے تو اس قسم کے کچھ زور زبردستیاں کی جاتی ہیں طاقتوروں کے جانب سے تو ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی اس قسم کے نکاح کیے جاتے ہیں لیکن ان نکاح کے اندر شرعی طور پہ ساری فارملیٹیز جو شرعی طور پہ ضروری اور کمپلیٹ کی جاتی اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی یعنی طرف لڑکا بھی راضی ہے لڑکی بھی موجود ہے اور مہر کا ذکر بھی ہے کفو بھی ہے ساری چیزیں نکاح کے لیے جتنی درکار ہیں وہ ساری فارملیٹیز مکمل کی گئی اس کے بعد شادی کی گئی البتہ اس شادی کا جن لوگوں سے خوف ہے اس بندن میں بعد وہ لوگ روڑے اٹکا سکتے ہیں یا کچھ خرابیاں کر شر کر سکتے ہیں تو ان لوگوں سے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کی اجازت ہے شریروں کے شر سے بچنے کے لیے حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے اس قسم کی شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے یہ تو ایک صورت ہے اب دوسرا پہلو اس کا خراب چھپ کے شادی کرنے کا خراب پہلو بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو شہوت پرست لوگ ہوتے ہیں تو وہ لوگ زنا کو ایک شادی کی شکل دیکھ یہ کہتے کہ ہم بھی چھپ کے شادی کر رہے ہیں اور اس میں گواہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے پیرنٹس کو بھی شامل نہیں کیا جاتا ہے کفو کا خیال نہیں کیا جاتا ہے اور لڑکی صرف جو بھی اس کو پسند آ گیا خاندان کی عزت حرمات اور خود صرف جذبات میں اور شہوت میں آ کر لڑکا اور لڑکی اس قسم کی شادیاں کرتی ہیں تو یہ شادیاں شریعت میں پسند نہیں کی گئی ہے اور شریف خاندان میں اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے کسی بھی مذہب میں بڑوں کے آگے جا کر اس قسم کی شادیاں کی جائیں تو بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے تو اگر ان شادیوں میں بھی اگر فارمیلیٹیز پوری کی جائیں شریعت کی تو شادیہ تو مکمل ہوگی جیسا کوئی لڑکی ہے اس نے اپنے والد پیرنٹس سے اجازت بھی لی اور اس کے بعد میں دونوں گواہ بھی موجود ہیں اور اپنے پسند کے لڑکے سے اس نے شادی کر لی اور پیرنٹس نے اس کی اجازت بھی دے دی ہے تو یہ شادی ہو جائے گی پیرنٹس کے اوپر زبردستی کرنے کی ضرورت ہے یہ رشتے رضا مندی سے اور خوشی سے نبھائے جاتے ہیں ان میں سے کسی بھی پارٹی کے ساتھ اگر زبردستی کی جائے گی تو یہ جو رشتے ہیں طویل مدد تک نہیں چلتے سال دو سال کے اندر چھ مہینے کے اندر یہ پھر واپس ہو جاتے ہیں اور مزید دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں تو اس قسم کے نکاح کرنے سے بہت جذباتی طور پر نکاح کرنے سے بہت بچنے کی ضرورت ہے اب رہا جیسے آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ نکاح جو لڑکی اپنے پیرنٹس کے اطلاع کے بغیر یا جا کر جو نکاح کراتے ہیں اس کا کیا حکم ہے اس کا حکم یہ ہے ہمارے پاس کہ جب تک یہ شریعت کے شرائط نکاح اور ارکان نکاح کو پیش نظر رکھ کر کیے جائیں گے تو ہی جائز سمجھ جائیں گے اگر شریعت میں شادی کے لیے جو ضروری ارکان اور شرائط بتائے گئے ہیں اس سے ہٹ کے شادی کہیں پر بھی کی جائے تو شریعت کی نگاہ میں شادی نہیں سمجھی جائے گی اگرچہ کہ وہ کسی ملک کے قانون کے حساب سے شادی سمجھی جاتی ہو لیکن ہمارے شریعت میں اس کو شادی نہیں کہا جائے گا اچھا قتم ہو گیا پانچ شغار کہتے ہیں اور یہ نکاح اسلام میں ناجائز ہے نکاح شغار ایسا نکاح ہے جس کو نکاح بدل کہتے ہیں اور یہ اسلام میں جائز نہیں نکاح شغار کا مطلب کیا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ تم میری بہن سے شادی کرو میں تمہاری بہن سے شادی کرتا ہوں اور جب انہوں لہٰذا اس میں مہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا مہر نومینل رکھ رہے ہیں صرف نام کے لئے مہر رکھ رہے ہیں تو اس قسم کا نکاح عدل بدل کا نکاح اگر کیا جا رہا ہے تو پھر یہ نکاح جائز نہیں ہوگا کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے لڑکی کی مرضی کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا ہے کفو کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا ہے اور مہر کا خیال نہیں کیا جاتا ہے بس میرے نکاح میں ادھر اس کی بیٹی یا اس کی بہن میرے نکاح میں آ جانا یہ فکر ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ نکاح شریعت نے منع قرار دیا ہے وَإِن اچھا البتہ اس طرح سے نکاح ہو عدل بدل کا نکاح کہ مہر بھی کامل ہے دونوں طرف کے جو طرفین ہیں وہ کفو کے ہیں اور لڑکا لڑکی کی بھی اس میں رضا مندی ہیں دونوں طرف کے خاندان بھی راضی ہیں تو اس میں کوئی دھوکے بازی نہیں کی گئی ہے تو پھر اس قسم کا نکاح جائز ہے اس کو کسی طرح سے دوسرے کے جال میں پھسا کے اس کی لڑکی اپنے پاس لانے کی کوشش ہوتی ہے یہ اصل مسئلہ فیکٹ ہے اگر یہ فیکٹ ختم ہو گیا تو پھر اس نکاح میں کوئی قباح نہیں ہے اچھا چھتوہ نکاح اس کو نکاح حلالہ کہتے ہیں شریعت میں اس نام کا کوئی نکاح نہیں ہے اور ایسی کوئی اجازت اس میں نہیں دی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ ہوا نکاح لا یچوس نکاح حلالہ جائز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نکاح کرنے والے کے اوپر بھی لانت ہے اور جو نکاح کروا رہا فرمایا کہ نکاح حلالہ کرنے والا ایک اتیس المستعار یعنی کرائے پہ لیا ہوا ایک جانور ہے یہ نکاح حلالہ کیا ہے جن لوگوں کی بیو یا آخری طلاق کے واقع ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں تو ایسے حضرات پھر اسی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ایسے کمزور ایمان والے لوگ اور کم حیاء لوگ اللہ کا خوف نہ کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ جب کہ کوئی آدمی اگر اپنے بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد وہ بیوی اس آدمی کے لئے حلال نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس رت کی شادی کسی اور آدمی سے ہو جائے اور اس کے بعد وہاں پر اس کو اس آدمی کے ساتھ اس کی طلاق ہو جائے یا اس آدمی کی وفات ہو جائے تو اس کے بعد یہ آدمی پہلا شہر اس سے شادی کر سکتا ہے ایک صورت بتائی گئی ہے لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس شریعت میں جو اجازت ہے کہ کسی آدمی کے اگر تین طلاق دے دی ہیں تو اس عورت کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتا الا یہ کہ نیچرلی وہ عورت کسی اور آدمی سے شادی کر لے پھر اس کے پاس شادی شدہ زندگی گزارے پھر وہاں پہ کچھ حالات ایسے ہو جائیں کہ اس کا انتقال ہو جائے شہر کا پھر عدد گزر جائے تو اس کے بعد وہ پہلے شہر سے جس تین طلاق واقع ہوئی تھی شادی کر سکتی ہے اس سے پہلے نہیں کر سکتی یا نہیں تو اس سیکنڈ جو اس نے دوسری شادی کی ہے وہاں پہ نیچرلی زندگی گزار رہی تھی وہاں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اس دوسرے شوہر نے بھی طلاق دی دی پھر اس کی عددت کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد پھر اس عورت کو اجازت ہے کہ کس سے بھی وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے تو پہلا جو شوہر ہے جس نے تین طلاق دی تھی اس سے بھی اس کو نکاح کی اجازت ہے یہ ایک نیچرل لی ہونے پروسیجر ہے لیکن بعض حضرات کیا کرتے اس اور شریعت کے طلاق کے قانون کے ساتھ کھلوار کیا ہے ایسا بدتمیز آدمی جس نے تین مرتبہ عورت کو دھوکا دیا طلاق کے نام پر اور پھر اب دوبارہ اسی عورت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کی کیا گیرنٹی ہے کہ دوبارہ پھر شادی کرنے کے بعد پھر یہ اس کو طلاق نہیں دے گا جب تین بار ان کی نہیں بنی اور تین بار اس نے طلاق دیا ہے پھر دوبارہ آگے کیسے بنے گی کیا پوری زندگی لڑتے بھرتے ہی گزار رہیں گے تو بہرحال پھر اس کا بچوں کے اوپر کیا اثر ہوگا معاشرے کے اثر ہوگا نسل کے اثر ہوگا جب نہیں رکھنا تھا تو ٹھیک ہے پھر تین طلاق دینے کے بعد پھر رکھنے کا کیوں سوچ رہے ہیں جب رکھنے کا سوچ رہے ہیں تو نیچرل جو اسلامی طریقہ ہے اس کے حساب سے نیچرل ہو جانے دیجئے کہ انہوں پھر کہیں اور شادی کر لینا پھر کرنے کے بعد شادی شدہ زندگی گزار لینا پھر وہاں ان کے ساتھ کوئی انسیڈنس ہو گیا اچھی زندگی گزر تو ٹھیک ہے ان کو رہنے دیجئے وہیں پہ نئی گزری وہاں طلاق ہو گئی یا ان کا انتقال ہو گیا دوسرے شہر کا تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس خاتون میں دلچسپی رہنے کے بعد پھر اس دوسرے آدمی سے زبردستی پہلے سے ہی کچھ پیسے دے کے یا کچھ لالچ دے کے یا درہ دھمکا کہ پھر اس سے طلاق لے لینا پھر عدد گزرنے کے بعد پھر خود کر لینا یہ جو نکاح حلالہ کی شکل بتائی گئی ہے یہ حرام ہے اسلام نے اس کی اجازت کبھی بھی نہیں دی ہے بلکہ یہ ایک زنا کی شکل قرار دی گئی ہے اس لیے اللہ کے رسول نے اس کے اوپر لعنت کی ہے فرمایا لعن المحل والمحل للہو اچھا تو جو لوگ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں اور جو لوگ بے حیاء قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ خواتین کے ساتھ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں یہ بہت ہی پوری بات ہے اچھا ایسے نکاح کا حکم کیا ہے ایسا نکاح کرنا کہ پہلے ہی نکاح کرنے سے پہلے ہی طلاق قطعے کر دینا اور پھر صرف پہلے والے شوہر کا نکاح حلال کرنے کے لیے یہ دوسرا نکاح کرنا یہ شریعت میں حرام ہے اچھا خلاصة القول بہرحال یہ بہت ہی بری بات ہے اور بہت فساد کی جڑہ ہے اور یہ زناہی کی ایک شکل ہے نکاح خبیص نکاح منکر و معصی اور گناہ کا نکاح ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے ایسے لوگوں کے اوپر لانت کی ہے جو اس قسم کا نکاح کرتے ہیں ساتوہ نکاح جو مسلمانوں میں بعض مسلمانوں میں رائج ہے اس کو زیواج المتعہ کہتے ہیں متعہ کہتے ہیں ہوا زیواج المؤقت نکاح ہے متعہ ایک وقتی نکاح ہوتا ہے ہوا من الانکح الباطلت عند اہل السنة اہل سنة والجماعت کے پاس اس نکاح کو ناجائز قرار دیا گیا ہے علت فساد اس کے فساد کی جو علت قرار دی گئی ہے انہو زیواج فاسد کہ وہ ایسا نکاح ہے جو فاسد ہوتا ہے کیونکہ اس میں گواہ کی گواہ کی شرط نہیں ہے گواہ نہیں ہوتے ہیں اچھا متعہ کیسا کیا جاتا ہے اس کی کیا قیفیت ہوتی ہے ایک آدمی ایک عورت کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اتنے وقت کے لیے میں آپ کے ساتھ شادی شدہ مرد کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو دونوں اس کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دونوں اس بندھن میں بن جاتے ہیں ایک اگریمنٹ کے ذریعے سے اس اگریمنٹ میں اس متع کے جو پیسے ہیں اس کی بھی مقدار ہوتی ہے اور اس کی مدد کب تک ہے اس کا بھی ذکر ہوتا ہے علماء شیعہ حضرات کے پاس نکاح متع کے جو شرائط ذکر کیے گئے ہیں انہوں فرماتے ہیں زیواج المتع تی او زیواج المعقد ہوا کا زیواج دائم وہ فرماتے ہیں کہ زیواج متع زیواج دائم ہی کی طرح ہے ان کے پاس اور اس میں ولی کی وَيَشْتَرِتُ فِهِ اِذْنُ الْوَلِ مِنَ الْأَبِ اس میں ولی کی اجازت لی جاتی ہے اور اگر لڑکی باکرہ نہیں ہے تو اس میں ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے دوسری بات لَا بُدَّ اَنْ يَتِمَّ تَحْدِيدُ الْمُدَّ متع کے اندر مدت کا متعین ہونا فکس ہونا ضروری ہوتا ہے اس ایگریمنٹ میں تیسری بات تَحْدِيدُ الْمَحَق مَا اتفاقِ تَرْفَین تیسری بات یہ ہے کہ نکاحِ متع کے اندر جو مہر یا جو پیسے جو بھی عوض ہے وہ ترفین کی رضا مندی سے متعین ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ثُمَّ اَجْرَأُ سِغَتِ الْعَقْدِ بِأَنْ تَقُول اس کے بعد عقدِ متعاقہ سِغَا کہنا چاہیے المرأة للرجل کہ آدمی عورت سے کہے میں اپنے نفس کو اتنے محرِ معلوم کے اوپر اتنے فکس مدد کے لیے آپ کو متع کے طور پر دیتی ہوں اور آدمی کہے کہ میں نے قبول کر لیا تو اس طرح سے یہ نکاحِ متع منقض ہو جاتا ہے اس نکاحِ متع میں اور ہمارے پاس اہلِ سنت والجماعت کے پاس جو نکاح ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہے نمبر ایک لا حاجت لشہود نکاحِ متع کے اندر گواہوں کی ضرورت نہیں ہے اما بالنسبتی لشہود فَلَا يَشْتَرِتُ فِي عَقْدِ الزِّوَاجِ سَوَاً مِّنَ الدَّائِمُ وَالْمُنْقَطْعِ ان کے پاس شیعہ حضرات کے پاس نکاحِ دائم ہو یا نکاحِ متعام ہو اس کے اندر شہود ضروری نہیں ہے لیکن مسلحت کے مسلحت عامہ کے خاطر طرفین اگر نکاح میں گواہ اور دیگر فارمیلیٹیز پوری کر لیں تو یہ بہتر ہے تو بہرحال طرفین اگر گواہ تو ضروری نہیں ہے متع کے اندر گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن اگر گواہ رکھ لیں تو اچھی بات ہے اسی طرح سے لا نفقہ تفیہی نکاحِ متع کے اندر نفقہ نہیں رہتا یعنی شادی کرنے کے بعد جیسا شہر کے اوپر بیوی کے کھانے پینے کی زمداری اور کپڑے لطوں کی زمداری اور رہنے سہنے کی جو مکان وغیرہ مہیا کرانے کی زمداری تھی یہ ساری زمداریاں نکاحِ متع میں شہر کے اوپر آئید نہیں ہوتی اور ایک ہے لا وراثتہ تفیہی اس میں وراثت بھی نہیں ہوتی نکاحِ متع میں وراثت نہیں ہوتی جیسا ہم عام نکاح کرتے ہیں تو بیوی کو شہر کی وراثت میں حصہ ملتا شہر کو بیوی کی وراثت میں حصہ ملتا ہے لیکن نکاحِ متع میں ایک دوسرے کو حصہ نہیں ملتا اور چہتہ فرق یہ ہے لا طلاقہ فیہا اس متع کے اندر طلاق کا کوئی سسٹم نہیں رہتا اس میں طلاق نہیں رہتی نکاحِ متع کے اندر طلاق کا کوئی سسٹم نہیں رہتا طلاق نہیں رہتی اس میں وَلَهَا الْعِدَّتُ اور یہ جب متع کی مدت کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد استبراءِ رحم کے لیے کچھ عدت گزاری جاتی ہے لیکن وہ عدت ویسی نہیں ہوتی جیسے نکاح میں عدت گزاری جاتی ہے مطا میں متع کے انتہا کے بعد متع کا جو ایگریمنٹ ہے اس کی مدت کمپلیٹ ہونے کے بعد عدت گزاری جاتی ہے لیکن وہ استبراءِ رحم استبراءِ رحم بلے تو رحم کو صاف کرنے کے لیے اور یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ حمل ہے یا نہیں اس لیے دو حیث کی مدت وہ کی جاتی ہے کہ اس کے بعد میں دو حیث کی عدت اس کو گزارنے کی وہ بات کہی جاتی ہے تو بہرحال خلاصة القول الفرق بین الزیواج و الزیواج المتعاف الامور التالیہ خلاصة یہ ہے کہ ہمارا جو عام شادی ہے اور جو نکاح ہے اس کے درمیان میں یہ تین چار چیزوں کا فرق ہے نمبر ایک نکاحِ دائم یا عام جو نکاح ہوتا ہے اس میں کوئی مدت متعین نہیں ہوتی اور متع کے اندر مدت متعین ہوتی ہے نمبر دو عام نکاح میں نان و نفقہ مسکن اور بیوی کا خرچہ ضروری خرچہ یہ شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے لیکن نکاحِ متع میں نان و نفقہ اور بیوی کا خرچہ شوہر کے اوپر واجب نہیں رہتا تیسرا فرق عام نکاح میں میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں لیکن نکاحِ متع میں وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے چوتہ فرق نکاحِ متع میں طلاق نہیں ہوتی اور عام جو نکاح ہوتا ہے اس میں اگر دونوں ایک دوسرے سے الہدہ ہونا چاہتے ہیں تو اس میں طلاق کا سسٹم رکھا گیا ہے متع کے اندر طلاق کا سسٹم نہیں ہے اسی طرح سے وَإِذَا حَسَلَ الْحَمَلْ وَالْوِلَادَ فَحُکْمُ الْوَلَدْ حُکْمِ ہی البتہ متع کے درمیان میں اگر حمل ہو جائے اور بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا حکم وہی ہے جو نکاح کے بچے کا ہے یعنی اس کو اس کے باپ کی طرف اس کا نصب شمار کیا جائے گا اور باپ کے پراپرٹی میں بچہ وارث بھی ہوگا چہتہ فرق نکاح میں اور متع میں یہ ہے کہ متع کے اندر مبید واجب نہیں ہے اگر دو سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس میں وہ تقسیم ضروری ہے تو متع کے اندر ایسی تقسیم ضروری نہیں ہے دونوں طرفین مبید کے سلسلے میں اور قسمت کے سلسلے میں جس بات پر راضی ہو جائے اگریمنٹ میں وہی کافی ہے یعنی اگر کسی آدمی کے پاس دو بیویاں ہیں تو شریعت حکم دیتی ایک رات ان کے پاس گزارو ایک رات ان کے پاس گزارو اور اگر متع کے ذریعے سے شادی ہو گئی ہے تو ایک رات ان کے پاس گزارو ایسا نہیں ہے اور چھٹوان فرق یہ ہے جو اگریمنٹ میں ہوا اگریمنٹ میں جو بھی تیہ ہوا اس کے حساب سے بلک کر لیں گے چہتہ فرق یہ ہے کہ عام جو نکاح ہوتا ہے اس میں چار بیویوں سے زیادہ پانچویں بیوی کے ایک آدمی وقت واحد میں شادی نہیں کر سکتا لیکن متع میں پانچ کے اوپر بھی تعداد جا سکتی ہے اس میں تعداد کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اچھا نیکسٹ بات یہ بات کمپلی یہ کچھ عموم باتیں تھی جو عام نکاح میں اور اس میں فرق کرنے والی ہیں اب یہاں پر ہم وہ باتیں ذکر کر رہے ہیں جو بعض لوگ نکاح مسیار کو نکاح متع کہتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے نکاح مسیار ایک الگ چیز ہے نکاح متع ایک الگ چیز ہے البتہ دونوں میں کچھ چیزیں ملتی جلتی ہیں اور کچھ چیزیں الگ ہیں کونسی چیزیں ملتی جلتی ہیں اور کونسی الگ الگ ہیں وہ یہاں پر ذکر کی جائیں گی نکاح مسیار اور نکاح متع میں جو چیزیں الگ ہیں وہ ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں متع شرن حرام ہے جمہور اہل سنت والجماعت کے پاس کیونکہ اس میں گواہ موجود نہیں ہوتے اور اس میں شادی کی ایک حد متین کی جاتی ہے اس کے بعد شادی خود بخود ٹوٹ جاتی جبکہ زیواجے مسیار اکثر علماء کے پاس حلال ہے کراہیت کے ساتھ کیونکہ مسیار اس سے پہلے کے درس میں تفصیلی بحث کر چکے ہیں زیواجے مسیار زیواجے مسیار وہ نے تو عام شادیچ رہتی صرف گورنمنٹ میں اس کی انٹرینے رہتی اس کو بولتے زیواجے مسیار اور دوسرا کیا رہتا اس میں فرق بولے تو بیوی اپنے کچھ حقوق میں کمی کر دیتی ہے تو اس کو زیواجے مسیار بولتے تو بہرحال زیواجے مسیار حلال ہے کراہیت کے ساتھ کیونکہ زیواجے مسیار کے اندر نکاح کے پورے شرائط اور پورے عراقین کو اڈاپٹ کیا گیا ہے فالو کیا گیا ہے اس لیے نکاحے مسیار حلال ہے اور نکاحے متع حرام ہے پہلا فرق دونوں کی درمیان میں کیوں حلال ہے اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے پاس جتنے نکاح کے شرائط اور عراقین ہیں وہ سب کے سب ات نکاح میں اڈاپٹ کیے جاتے ہیں فالو کیے جاتے ہیں نکاحے مسیار میں جبکہ یہ سارے عراقین اور شروط نکاحے متع میں اڈاپٹ نہیں کیے جاتے اس کو فالو نہیں کیا جاتا اس نکاح میں کمی ہوتی ہے گواہوں کی اور پیرنس کی منظوری کی بھی اور پھر ساتھ میں مدت بھی اس میں مدت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک فکس کر دی جاتی ہے یہ فرق ہے دوسرا فرق متع اور مسیار میں یہ ہے کہ متع ایک لیمیٹڈ مدت کے لیے ہوتا ہے ایک خاص وقت کے لیے ہوتا ہے جب یہ خاص وقت ختم ہو جاتا تو دونوں میں جدائی ہو جاتی اور نکاحے مسیار جو ہوتا ہے وہ دائمی طور پہ ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا اگر اس کو ختم کرنا ہے تو طلاق کے ذریعے سے ختم کرنا پڑتا بغیر طلاق کے وہ ختم نہیں ہوتا جبکہ متع بغیر طلاق کے مدت ختم ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے یہ دونوں میں فرق ہے اچھا تیسرا فرق نکاحے مسیار میں اور متع میں یہ ہے کہ لا تواروسہ بین الزوجین فی المتع زوجین کے درمیان میں متع کے درمیان متع میں کوئی وراثت نہیں ہوتی اگر متع کا نکاح کیا گیا اور مدت کے تکمیل سے پہلے دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر گیا تو وہ ایک دوسرے کے پروپرٹی میں وارث نہیں ہوں گے وَلَا طلاقہ بینہما اور ان دونوں کے درمیان میں طلاق بھی نہیں ہوتی ہے جبکہ نکاحے مسیار میں کیا ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کے وراست میں حصہ دار بھی ہوتے ہیں وَلِي اِنْتِيَهِ الْاَقْدِي جَوَازُ نہیں ٹوٹتا نکاحے مسیار میں اچھا چوہتہ فرق متع میں اور نکاحے مسیار میں یہ ہے يَجُوزُ الْعَضْلُ فِي الْمُتَعْتِي بِدُونِ اِذْنِي هَا متع میں شوہر کے لیے بیوی کے اجازت کے بغیر عزل کرنے کی کر سکتا کی اجازت ہے جبکہ نکاحے مسیار میں بیوی کے اجازت کے بغیر شوہر عزل نہیں کر سکتا اچھا پانچوہ فرق یہ ہے لا حاجت فی المتعطل السیبی الى اذن عزل کا مطلب یعنی نکاحے مسیار میں بیوی کے اجازت کے بغیر عزل نہیں کر سکتا نہیں نکاحے مسیار میں بیوی کی اجازت دونوں رضا مندی سے عزل کر لے سکتے نکاحے مسیار میں فیملی پلاننگ کے جو چیزیں وہ استعمال کر سکتے ہیں دونوں کی رضا مندی سے کیونکہ دونوں کو اولاد ہونے کا حق ہے نا بیوی کو بھی بچہ ہونا بلکہ خواہش رہتی ہے اور اس کو بھی شوہر کو بھی خواہش رہتی ہے تو یہ دونوں کی رضا مندی سے اگر ہے تو اجازت ہے لیکن بغیر رضا مندی کے عزل نہیں کر سکتے فیملی پلاننگ کی جو چیزیں اختیار نہیں کر سکتے دونوں طرف ان کی بغیر رضا مندی سے متعامے کیا ہیں یہ بیوی کے اجازت کے بغیر بھی عزل کر سکتے فیملی پلاننگ فیملی پلاننگ کے جو چیزیں ہیں نا بچے نہیں ٹھہرنا بلکے بچے پیدا نہیں ہونا بلکے جو بھی چیزیں اختیار کی جاتی ہیں اس کو عزل بولتے ہیں اچھا پانچوں فرق نکاح مسیار میں اور متع کے اندر یہ ہے کہ لا حاجت فی المتعطی لسیبی الا اذن الولی متع میں سیبہ کو ولی سے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح سے ولا الاشہود گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے نکاح متع میں نکاح متع میں گواہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور سیبہ اگر ہے تو پیرنٹس کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے جب متع میں سیبہ اگر عورت ہے عورت اگر سیبہ ہے سیبہ بلے تو جس کی ایک بار شادی ہو گئی اور اس کے بعد طلاق ہو گئی ہے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ایسی عورت کو سیبہ بلتے تو ایسی عورت کے لیے دوبارہ اگر وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے تو پیرنٹس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے تو بغیر ولی کے رضا مندی اور پرمیشن کے اور بغیر گواہوں کے وہ شادی کر سکتی ہے متامے اور نکاح ہے مسیار میں کیا ہے معلوم ہے اذن الولی کی لازم ان ولی کی اجازت لازم ہے تمام فقہ کے پاس سوائے احناف کے وشہود لازم ان فی ہی اور گواہی بھی لازم ہے تمام کے پاس گواہ شرعی گواہوں کا ہونا لازم ہے اور ولی کی پرمیشن بھی لازم ہے سوائے احناف کے پاس چند شرائط کے ساتھ تو بہرحال یہ فرق ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نکاح مسیار نکاح عرفی یا عام جو نکاح ہے وہ نکاح میں اور متامے یہ چیزیں الگ الگ ہیں اچھا دونوں میں ملتی جلتی کیا چیز ہے دونوں میں سیم سیم کیا ہے تو اس لئے بہت سے لوگاں کیا بولتے ہیں نکاح مسیار متاکے جیسے اچھے تو یہ چیزیں اس میں ملتی جلتی ہیں کیا ہے مطا کے اندر نفقہ نہیں رہتا سکنا نہیں رہتا یعنی بیوی کا خرچہ اور اور رہنے سہنے کا مکان وغیرہ کی ذمہ داری کپڑے اور کیلتوں کی ذمہ داری کھانے کھلانے کی ذمہ داری دوا داروں کی ذمہ داری یہ شوہر کے اوپر نہیں رہتی اور اس میں ایک مدت فکس ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے نکاح مسیار میں بھی عورت اپنی نکاح مسیار میں نکاح متا میں تو شریعت اس کے اوپر ٹیکنیکل ہیش نہیں کوئی بھی بوجھ لیکن نکاح مسیار میں کیا ہوتا بیوی خود اپنی رضا مندی سے اپنے نان نانو نفقے میں اپنے سکنے میں اور مہر میں کمی کر لیتی ہے یا اس کو معاف کر دیتی ہے تو یہ دونوں میں سیم ہے یعنی یہاں پہ بھی نکاح مسیار میں لڑکی بوڑی کے بھی میرے کو نانو نفقے آپ نہیں دے سکتے نانو نفقہ مت دیجئے آپ میرے کو گھر نہیں دے سکتے مت دیجئے آپ میرے کو جو میرے فیملی کے حساب سے مہر ہے نہیں دے سکتے مت دیجئے میں اس میں کمی کرنے کے لئے تیار ہوں تو یہ جو عورت تنازل اختیار کرتی ہے ہاں اپنے حق سے دسبردار ہو جانا یا اپنے حق میں کمی برداشت کر لینا اس کو نکاح مسیار میں یہ اہم چیز ہے یہ تو متا میں بھی یہ چیز رہتی ہے کہ اس میں بھی نانو نفقہ نہیں رہتا اس میں بھی نانو نفقہ نہیں رہتا تو یہ تھوڑی سی ملتی جلتی نظر آ رہی ہیں دونوں کی اور دوسری بات جو ملتی جلتی ہے نکاح متا میں یہ واجب ہے کہ بیوی کے پاس کونسے اوقات میں آئیں گے دن میں یا رات میں یا ہفتے میں ایک بار اس کی تقسیم متین ہوتی ہے اسی طرح سے باز استمتع کونسی چیز کریں گے نہیں کریں گے یہ بھی اس نکاح کے ایگریمنٹ میں شامل رہتا ہے نکاح متا کے اور اسی طرح سے نگاہ نکاح مسیار میں بھی کیا ہوتا ہے عورت اپنے بہت سے حقوق سے دسبردار ہو جاتی ہے جیسے حق مبید سے اور قسمت حق سے بھی وہ جزی طور پر تسبردار ہو جاتی ہے کہ جیسے اگر آپ دوسروں کے پاس دوسرے بیویوں کے پاس ایک ایک دو دو رات جاتے ہیں تو آپ میرے پاس ایک رات بھی آئے تو چل جاتا آٹھ دن میں ایک بار بھی آئے تو چل جاتا پندرہ دن میں ایک بار بھی آئے تو چل جاتا تو بہرحال وہ اپنا جو حق مبید ہے شوہر کے ساتھ رہنے کا جو حق ہے شوہر کے ساتھ خصوصی رات گزارنے کا جو حق ہے اس حق میں بھی وہ کمی کرتی ہے کہ عام عورتوں کے پاس جیسا آپ باری باری تقسیم سے آتے ہیں آپ میرے پاس بغیر تقسیم کے بھی اس حق میں کم کرتے ہوئے بھی آ سکتے ہیں جیسی بھی ان لوگوں کے اتفاق ہوتا تو بہرحال اس میں عورت اپنے حق سے دسبردار ہو جاتی ہے تو یہ دونوں میں سیم سیم ہیں متامے اور اس میں ملتا جلتا ہے اور تیسری بات جو نکاح متامے اور مسیار میں ملتی جلتی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح مسیار میں بھی نصب ثابت ہوتا شوہر سے اور نکاح متامے بھی شوہر سے نصب ثابت ہوتا بچوں کا نصب دونوں میں ثابت ہوتا تو نصب کے حساب سے یہ دونوں برابر ہیں چونتی چیز نکاح مسیار میں چار بیویوں سے زیادہ کو وقت واحد میں ایک آدمی کے پاس جمع کرنے کی اجازت ہے اور نکاح مسیار میں اس کی اجازت نہیں ہے اچھا شیعہ حضرات کے پاس نکاح موقعت یا متع اگر مہر کا عقد میں ذکر نہ کیا جائے چاہے بھول کر ہو یا جہالت کی وجہ سے ہو تو نکاح متع مکمل نہیں ہوتا یعنی اس مہر کا ذکر ہونا ضروری ہے کتنی تعداد میں کر رہے ہیں کتنے پیسوں کے بدلے میں ہو رہا ہے اور متع کے خاصیتوں میں سے ایک بات یہ بھی خاص ہے کہ مدت بھی اس کے اندر بالکل واضح طور پر اس کا ذکر ہونا چاہیے لئیس فیہ المساکنہ واجب نال الزوج شوہر کے اوپر زیواج متع میں رہنے کے لئے گھر دینا واجب نہیں ہے لذا فلیس لزوج الزام المتمتع بها بالبقائی اچھا تو اسی لئے اور ایک اہم بات نکاح متع میں خاص بات یہ بھی ہے کہ بیوی کو شوہر سے پرمیشن لے کے گھر سے باہر جانا ضروری نہیں ہے بغیر شوہر کے پرمیشن کے بھی وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے کیونکہ اس نے اس بیوی کے رہنے کے لئے گھر نہیں دیا ہے وہ اپنے گھر میں رہ رہی ہے تو وہ اپنے گھر میں اپنے مرضی سے جب چاہے جا سکتی ہے آ سکتی ہے تو اس کو اس میں شوہر سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے یعنی مطلق شوہر سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے اس کو یا اگر شوہر گھر نہیں دے رہا ہے تو اس صورت میں اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے مطاہ میں گھریش نہیں رہتا نا انہیں اپنے گھر میں رہتی تو انہیں اپنے گھر میں ہیں تو اپنے گھر میں اپنے مرضی سے نکلیں گی جائیں گی آئیں گی اب جس جگہ شوہر رہنے کے لئے گھر دیتا ہے تو پھر اب اس گھر میں سے نکلنا ہے بھلو تو شوہر کی اجازت لینا پڑے گی اچھا اچھا نکاح مطاہ میں اگر مدخول بھیا ہے تو اس کو استبراء رحم کے لئے عدد گزارنا ہوگی مدخول بھیا بولے تو جس کے ساتھ جمع ہو گیا شادی مطاہ کا نکاح ہونے کے بعد دونوں کے درمیان میں خصوصی تعلقات قائم ہو گئے دخول ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں عدد گزارنا ہے مطاہ میں بھی اچھا اگر عورت اگر مطاہ والی عورت کو حمل نہیں ہے اور اس کو حیث آتے ہیں تو اس کی عدد یہ ہے کہ وہ دو حیث واجبی طور پر گزارے تو عدد کیا ہے دو حیث گزارنا جبکہ عام شادی میں جو عدد ہے وہ تین حیث گزارنا ہے یہ فرق ہے اچھا اور اگر وَإِنْكَانَتْ لَا يَأْتِهَا الْحَيْسِ اور اگر عورت کو حیث نہیں آتا کسی بیماری کی وجہ سے یا عمر پوری ہو جانے کی وجہ سے تو پھر وہ استبراءِ رحم کے لیے جو عدد گزارے گی وہ خمسطوں واربعون یوماً پینتالیس دن اس کو عدد میں استبراءِ رحم کے لیے رہنا پڑے گا عورت کو اگر حیث آتا تو دو حیث عدد گزارنا ہے نکاح ختم ہونے کے بعد میں اور اگر بعض عورتوں کو حیث نہیں آتا چالیس سال کی عمر ہونے کے بعد میں حیث بند ہو جاتا یا کچھ بیماریوں کے وجہ سے حیث ہیش نہیں آتا بعض عورتوں کو تو ایسی عورتوں کے لیے اگر وہ متا کی مدد ختم ہو گئی تو پھر دوسرے آدمی سے شادی کرنے کے لیے جو رحم کے صفائی کے لیے جو گزارنا پڑتا ہے تو وہ اب حیث ہیش نہیں آتا تو دو حیث کیسا گننا ہوں تو اس لیے ان کے لیے کیا کریں پیتالیس دن پیتالیس دن کی عدد انہوں گزار لینا اور اگر متا میں عورت حاملہ ہو گئی ہے تو پھر اس کی عدد وضع حمل ہے بلکہ عبادل اجلین ہے اس میں سے جو بھی لیٹ ہوں گا وہ کرنا ہے یعنی جو بھی لیٹ ہوں گا جو بھی تاخیر سے ہوں گا حمل دیر سے وضع حمل دیر سے ہو رہا تو وہ ہوں گا اور اگر یہ پیتالیس دن دیر سے ہو رہے تو وہ سمجھ جائیں گے جس میں جو بھی لیٹ ہوں گا اس کو وَإِنْكَانَتْ حَامِلًا مِنَ التَّمَتْعِ فَعِدَّتُهَا وَذُّ الْحَمَلِ اگر عورت نکاح متام میں حاملہ ہو جائے تو اس کی عدد وضع حمل ہے وَإِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمُتَمَتْعِ اور اگر کوئی تمتو والی متاوالی خاتون کا شوہر انتقال کر جائے مدت کے اندر تو پھر اس کو وفات کی جو عدد ہے وہ گزارنا ہے اربعات آشوری وعشرہ چار مہنے دس دن اور اگر حاملہ ہے تو پھر وضع حمل یا اس میں سے جو بھی زیادہ ہے وہ گزارنا پڑے گا تو بہرحال یہ کچھ فرق ہیں جو نکاح متام کے درمیان میں ہیں اور نکاح مسیار کے درمیان میں ہیں اچھا اب ہم یہاں جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے ورسہ اور نفقہ سے متعلق کہ نکاح متام کے اندر نفقہ واجب نہیں ہوتا شوہر کے اوپر بیوی کا اگرچہ کہ وہ اس سے حاملہ کیوں نہ ہو اور اسی طرح سے وضع حمل بلے تو زجگی ہونا بچہ پیدا ہونا اور اگر اسی طرح سے لا تجیبو لا تستحق المبیت عندہ اس کے پاس رات گزارنا بھی اس کے لئے ضروری نہیں ہے جیسا بیویوں کے پاس باری باری رات تقسیم کے ساتھ گزارنا ہے ایسا متاوالی عورت کے پاس گزارنا ضروری نہیں ہے ان کا جو اگریمنٹ ہوا ہے بس وہ اگریمنٹ کے حساب سے فالو کرنا ہے اس کو نمبر تین لا تستحق التوارث اس میں وراثت نہیں ہوتی ہے اور اسی طرح سے چہتی بات یہ ہے کہ نسب ثابت ہوتا جیسا عام نکاح میں ثابت ہوتا ویسے اس نکاح میں ثابت ہوتا ہے اچھا شیعہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس نکاح متا کے کچھ فائدے ہیں نمبر ایک کہ آدمی اگر کہیں سفر میں نکل جائے کہیں دور نکل جائے کہیں تعلیم کے لئے دوسرے ملک میں چلا جائے تو پھر وہاں پہ کیا کرنا ہے پڑے شادی کرنے کے لئے تو اگر نکاح متا آ رہا تو وہ شادی کر کے بعض اپتہ صحیح صحیح زندگی گزار سکتا اگر اس کو اس چیز کی پرمیشن نہیں دی گئی تو انہیں ناجائز کام کرتا تو حرام سے بچنے کے لئے یہ نکاح متا ایک راستہ ہے یہ شیعہ حضرات کا ایک استدلال ہے دوسرا وہ کہتے ہیں استدلال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو تو متا ایک شکل ہے جس کی وجہ سے زنا مشکل ہو جاتا اور نکاح آسان ہو جاتا بہرحال یہ تو کچھ باتیں تھی جو علماء شیعہ حضرات وغیرہ کے پاس اس سلسلے میں کہی جاتی ہیں اب رہا اہل سنت والجماعت کے پاس نکاح متا کس کو کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے ہوا زیواج مقابل الاستمتاع بالمرأة الى اجل معین اہل سنت زیواج المتا عند اہل السنت اہل سنت والجماعت کے پاس متا کا جو نکاح ہے وہ تمام ہی علماء اہل سنت اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں اسی طرح سے حضرات زیدیہ جو شیعہ علماء کا ایک طبقہ ہے یہ بھی اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں البتہ امامیہ جو فرقہ ہے شیعہ حضرات میں ان کے پاس متاجائز ہے امامیہ اتنا شریعہ بھی اسی کو بلتے ہیں امامیہ بھی اسی کو بلتے ہیں ان کے پاس یہ متا کا جو نکاح ہے اس کی اجازت ہے اور دیگر حضرات کے پاس یہ نکاح متا ناجائز قرار دیا گیا ہے خصوصاً اہل سنت والجماعت کے پاس تو بالاتفاق یہ منع ہے حرام ہے ناجائز اہل سنت والجماعت کہتے ہیں وَقَدْ حَلَّ الْإِسْلَام ذُرُوفاً خاصاً ثُمَّ حَرَّمَهُ فِي عَامِ الْفَتْحِ اَوْ يُوْمَ خَيْبَرَ کہ یہ متا کا جو نکاح ہے اسلام نے ایک زمانے میں خاص حالات کے پیش نظر اس کی اجازت دی تھی بعد میں اس کو پھر حرام قرار دیا ہے اور فتح مکہ کے وقت یا فتح خیبر کے وقت اس کی حرمت آئی ہے اہل سنت والجماعت نے اس کی حرمت کے لیے جو دلیل پیش کی ہے وہ ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ ایوہ الناس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں نے تم کو عورتوں کے ساتھ متا کرنے کی اجازت دی تھی لیکن ان اللہ قد حرم ذالک الہیو من القیامہ لیکن اللہ تبارک تعالی نے اب اس کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا ہے فمن کانا عندہو منہن شیئن تو اب تم میں سے اگر کوئی آدمی یہ چیز کر رہا تھا تو اس کو چاہیے کہ وہ ابھی چھوڑ دے اور ان سے بقیہ بقیہ مدت کے پیسے وغیرہ کچھ بھی نہ لیں اور اس کو یہیں پر ختم کر دیں اہلی سنت والجماعت کے جو علماء ہیں نکاح متعاق کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جیسے شراب اسلام کی آمد سے پہلے عربوں میں رائج تھی اور وہ اس کو استعمال کرتے تھے ابتدائی اسلام میں بھی شراب اسلام میں رائج رہی اور حرام نہیں ہوئی پھر بعد میں آہستہ آہستہ اس کو حرام قرار دیا گیا اسی طرح سے متعاقہ رواج اسلام کی آمد سے پہلے بھی تھا اور اسلام کے آمد کے بعد بھی یہ باقی رہا آہستہ آہستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا اور آپ نے آخری زمانے میں فتح مکہ کے وقت میں مکمل طور پر نکاح متعاق کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی اور عام طور پر یہ جو متعاقہ نکاح ہے شریف خواتین اس قسم کا نکاح نہیں کیا کرتی تھی بلکہ یہ نکاح باندھیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا اور اس نکاح متعاق میں جو دور اسلام کے ابتدائی زمانے میں کیا گیا اس میں اور آج کے زمانے میں جو متع ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے پہلے جو متعاق کیا جاتا تھا اس میں گواہ بھی ہوتے تھے اور ولی اور سرپرست کی اجازت بھی اس میں شامل ہوتی تھی صرف عام نکاح میں اور نکاح متعاق میں اتنا ہی فرق ہوتا تھا کہ یہ وقتی ہوتا تھا اور وہ دائیمی ہوتا تھا باقی جو شرائط نکاح کے لیے ہیں اور جو نکاح کے لازمی اجزاء ہیں وہ سارے اس نکاح میں نکاح متعاق میں بھی فالو کیے جاتے تھے لیکن اب جو موجودہ نکاح رائج ہے اس زمانے میں تو اس کے اندر ان عراقین اور شرائط کا لحاظ نہیں رکھا جاتا اور اس کو لازمی جس نہیں سمجھا جاتا اس لئے علماء خاص طور پر موجودہ زمانے کے متعاق کو ناجائز قرار دیتے ہیں علماء اہل سنت اچھا دوسری بات یہ ہے زیواجے نے علماء اہل سنت کہتے ہیں نکاح متعاق شہر کے اوپر بیوی کا نان و نفق لازم نہیں آتا اور مسکن کی کوئی ذمہ داری لازم نہیں آتی اور میراث وغیرہ بھی نہیں آتی ہے سوائے نسب کے باقی اور کوئی چیز نکاح کی متعام نہیں ہے اور متعام تلاغ بھی نہیں ہوتی ہے متعام گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور متعام مبید کی قسمت تقسیم بھی ضروری نہیں ہے تو اس لیے یہ نکاح سے بہت دور ہٹی ہوئی چیز ہے اول اسلام میں جو نکاح ہوتا تھا وہ اس طرح کا تھا فنکاح المتعات اللذی اقررہ الاسلام فیہ توثیق و ترطیب پہلے جو متع کا نکاح ہوتا تھا ابتدائی دور میں اس کے اندر توثیق بھی ہوتی تھی اور نکاح کی ساری ترطیبیں رہتی تھی اور زوجین کا حقوق کی اس میں پانس و لحاظ کیا جاتا تھا نسب وغیرہ کا بھی اس میں خیال ہوتا تھا ولی کی بھی اجازت لی جاتی تھی اور گواہ بھی اس میں موجود ہوتے تھے اور استبراء رحم بھی کی مدت بھی اس میں شمار کی جاتی تھی اچھا ابن عطیہ نے اپنے تفسیر المحرر الوجیز میں فرمایا ہے کانت المتعات فی صدر الاسلام کے متع اسلام کے ابتدائی دور میں رہا ہے جائے سمناہا عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع قرار دیا وَكَانَتْ أَنْ يَتَذَوَّجَ الْمَرْءُ الْرَجُلُ الْمَرْءَ بِشَاهِدَيْنَ کہ وہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ آدمی عورت سے دو گواہوں کے موجودگی میں اور ولی کی اجازت سے ایک وقت مقررہ کے لیے شادی کرتا تھا اور اس شرط کے ساتھ کہ دونوں کے درمیان میں کوئی میراس نہیں ہوگی وَيُعْطِهِمَا مَتْتَفَقَ عَلَيْهِ اور وہ چیز جس پر دونوں کا اتفاق ہوا مہر کی شکل میں وہ دی جاتی تھی فَإِذَنْ قَدَتِ الْمُدَّةِ فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهَا سَبِيلُ جب مدت مکمل ہو جاتی تو پھر ایک دوسرے کے اوپر دونوں کا کوئی حق نہیں ہوتا اور وہ خاتون استبرائے رحم کرتی تھی اچھا تو بہرحال خلاص قول یہ ہے کہ نکاح مطا جو ابتدائی زمانے میں ہوتا تھا اس میں اور عام نکاح میں صرف دو چیزوں کا فرق تھا نمبر ایک کہ لَا تَوَارُوثَ بَيْنَزْزَوْجَنَ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے تھے اور دوسرا فرق یہ تھا کہ اس کے اندر نکاح کی ایک مدت متین ہوتی تھی اور جب وہ مدت ختم ہو جاتی تو نکاح ٹوٹ جاتا تھا اور عام جو نکاح ہوتا ہے اس میں یہ مدت متین نہیں ہوتی اور نکاح اس کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا بلکہ طلاق کی وجہ سے ٹوٹتا ہے وَمَنْ عَرَفَ هَذَا عَرَفَ الْفَرْقَ بَيْنَ نِكَاحِ الْمُتَعَطِ الَّذِي جو آدمی اس فرق کو جان گیا تو وہ جان جائے گا کہ ابتدائی اسلام میں جو متا تھا وہ متا آج کے دور میں شیعہ حضرات کے پاس جو رائج ہے وہ نکاح کی شکل وہ متا کی شکل بدلی ہوئی ہے اس میں گواہ بھی موجود گواہ بھی ضروری نہیں ہے اور سیبہ کے لیے ولی کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہ نکاح اور زیادہ پوشیدہ ہو گیا ہے اسی لیے امام نحاس نے اپنی کتاب الناسخ والمنسوخ میں فرمایا ہوا عبارتن عن قول الرجل للمرأة نکاح متا عبارت ہے کہ ایک آدمی عورت سے کہے کہ میں ایک دن کے لیے یا کوئی اور مدت متین کر لے نکاح کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ لَا عِدَّةَ عَلِكَ وَلَا مِیرَثَ بَيْنَنَا وَلَا طَلَاقَ وَلَا شَاهِدٌ يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ کہ ہمارے درمیان میں کوئی عدت نہیں ہوگی ہمارے درمیان میں کوئی میراث نہیں ہوگی ہمارے درمیان میں کوئی طلاق نہیں ہوگی ہمارے درمیان میں کوئی گواہ نہیں ہوگا اگر اس قسم کا نکاح کیا جائے متعاقہ تو قال النحاس نحاس نے کہا ہدا ہوا الزنا بیعینی ہی یہ تو بیعینی ہی زنا ہے اسی لئے ولی ذالک قال عمر رضی اللہ عنہ اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس اگر کوئی آدمی کو لے کر آیا گیا جس نے اس طرح کا متاہ کیا ہے کہ اس میں گواہ موجود نہ ہو تو میں اس کو سنگسار کر کے پتھروں کے نیچے غائب کر دوں گا وزاد القرطبی امام القرطبی رحمت اللہ عنہ نے ایک لفظ کا اضافہ کیا وَهَذَا هُوَ الزِّنَا بِعِینِهِ وَلَمْ يُبِحْقَدْتُ فِي الْإِسْلَامِ یہ ہی زنا ہے اور اسلام نے اس قسم کا نکاح کبھی بھی جائز نہیں رکھا کہ جس میں گواہ بھی موجود نہ ہو اچھا اب یہاں پہ دوسری بحث یہ آتی ہے کہ متع یہ قرآن سے ثابت ہے اس کا کرنا یہ اللہ کے رسول کے قول سے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت سے متع ثابت ہے وہ آیت شریفہ ہے فَمَا سْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ فَرِيضًا وَلَا جُنَاحَ عَلِكُمْ فِي مَا تَرَاضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضًا مفسرین حضرات میں سے اکثر نے کہا ہے کہ یہ آیت متع کے بارے میں نہیں ہے بلکہ عام نکاح کے بارے میں ہے کہ آدمی جب بیوی کے ساتھ استمتع کرے یعنی اس سے فائدہ حاصل کرے تو اس کو مہر دینا چاہیے مکمل طور پر یہ مطلب ہے تو نکاح کے مہر کی بات اس آیت میں کہی گئی ہے نہ کہ متع کے اجازت کی بات کہی گئی ہے بعض مفسرین نے اس سے متع مراد بھی لیا ہے بہرحال تو پھر جب قرآن کریم کی اس آیت سے بعض مفسرین نے متع کی حلت کو ثابت کیا تو پھر اس کی حرمت کو ثابت کرنے کے لئے علماء اکرام نے قرآن کریم کی اور ایک آیت پیش کی وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ اِبْتَغَا وَرَآَذَلِكَ فَأَوْلَئِكَهُمْ لَعَدُونَ سے یہ متع کی جو آیت تھی منسوخ ہو گئی بہرحال پہلے تو اسی میں اختلاف ہے کہ متع کی حلت قرآن سے ہے یا حدیث سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص حالات میں اجازت دی تھی پھر فتح مکہ کے بعد یا فتح خیبر کے بعد اس اجازت کو اللہ کے رسول ہی نے ختم کر دیا یہ بات تو سیدھی سیدھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اجازت دی تھی پھر انہوں نے ہی اس کو ختم کر دیا تو بات یہاں پہ آسانی کے ساتھ ختم ہو گئی لیکن مسئلہ مشکل اس وقت ہو جاتا ہے جب بات یہ کہی جائے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس کی حلت کے بارے میں آیت نازل فرمائی فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ فَرِيضَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اس کے ذریعے سے اگر متعقی حلت کو ثابت کیا جاتا ہے تو پھر اس کی حرمت کے لیے ایسی ہی طاقتور اگر اس کو منسوخ قرار دیا گیا تو پھر اس کے ناسخ کے لیے ایسا ہی طاقتور ناسخ اس کے برابر لانا پڑے گا تو اس کے لیے علماء اکرام نے جو آیت شریفہ پیش کی ہے وَهَى وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ اِلَّا عَلَى یعنی وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے بیویوں کے اور اپنے وہ باندھیوں کے جو ان کے زیر نگی ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُعلُمِينَ ان سے تعلقات کرنے میں ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے تو یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے کہ ازواج اور ایمان یا تو باندھی رہنا یا بیوی رہنا تو اب یہ نکاح متعا سے جو خاتون آدمی کے تحت آتی ہے یہ بیوی ہوتی ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر علماءوں نے گفتگو کی ہے اچھا حدثنا محمد بن الحسین قال حدثنا احمد بن مفضل قال حدثنا اثبات عن السدی امام سدی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اس آیت فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنُهُنَّ مِكْ ازافہ کیا ہے إِلَىٰ أَجَلِمْ مُسَمَّن فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضَ وہ فرماتے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ جو استمباد کیا ہے وہ متعاہی ہے نکاح کے مہر کے بارے میں اس میں ذکر نہیں ہوا بلکہ متعاہ کے بارے میں ذکر ہوا ہے لیکن کونسا متعاہ اَرَّجُلْ يَنْكَحُ الْمَرْآ بِشَرْتِن کہ آدمی عورت سے اس شرط کے ساتھ نکاح کرتا ہے کہ اِلَىٰ أَجَلِمْ مُسَمَّ ایک وقت مقررات تک یہ نکاح رہے گا وَإِشْهَدُ الشَّاہِدَيْن دو گواہوں کو بھی رکھتا ہے وَإِنْكَحُ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا اور اس میں ولی کی بھی اجازت لی جاتی ہے اور فَإِذًا قَضَتِ الْعِدَّةِ اس کے بعد جب عدت مکمل ہو جاتی ہے تو دونوں کا راستہ جدہ جدہ ہو جاتا ہے اور اس عورت کے اوپر استبراء رحم کے لیے عدت بھی ہوتی ہے وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مِعْرَاثُن اور ان دونوں کے درمیان میں کوئی مِعْرَاث نہیں ہوتی وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے یہ متعا قبل اسلام تھا اور اس آیت سے بھی جس متعا کی بات کی جاتی ہے یہ متعا ہے کہ جس کے اندر ولی کی بھی اجازت ہے اور شاہد گواہ بھی اس میں موجود ہیں صرف ایک چیز ہے عام نکاح میں اور اس میں فرق ایک چیز کا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح موقعت ہوگا اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے اچھا اب اس میں صحابہ اکرام میں بھی اختلاف ہے کہ نکاح متعا جائز ہے یا نا جائز ہے تقریباً اکثر اور بیشتر صحابہ نکاح متعا کے نا جائز ہونے کی طرف گئے ہیں کچھ صحابہ ہیں جنہوں نے نکاح متعا کو مباح قرار دیا ہے جن میں سر فہریس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے نکاح کی حرمت سے انکار کیا ہے بہرحال اکثر صحابہ اس طرف گئے ہیں خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے چونکہ یہ واقعہ متعا کی اوپر جو پابندی لگائی گئی اس کی حرمت جو قرار دی گئی ہے یہ فتح مکہ میں آخری ایام میں ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے لوگوں تک یہ بات پہنچتے پہنچتے کافی تاخیر ہو گئی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں علی اعلان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خطبے میں ان کے سامنے ایک دفعہ یہ بات آئی کہ ایک شخص نے متعا کیا اور اس طرح سے کیا کہ ایک گواہ آدمی کو رکھا اور ایک گواہ عورت کو رکھ کے کیا تو آپ نے اس کو سختی کے ساتھ رد فرمایا اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے نکاح متعا کو پہلے ہی حرام قرار دیا ہے آج کے بعد سے یہ بازابتہ طور پر اعلان کیا جا رہا ہے ممبر سے کہ یہ نکاح ہمارے پاس نکاح شمار نہیں ہوگا تو بہرحال اس کے اوپر بہت سی تفصیلی بحثیں ہیں ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے آیت شریفہ میں فمستمتعتم بہی منہنہ کے تحت فرمایا کہ استدل بعموم ہاتھی الآیہ على نکاح المتعہ اس آیت کے عموم سے نکاح متعہ کے اوپر استدلال کیا گیا ہے وَلَا شَكَّ نَهُ کَانَ مَشْرُوًا فِي ابتدائی الاسلام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نکاح متعہ ابتدائی اسلام میں جائز تھا ثم نسخہ ذلك بعد میں اس کو منسوق قرار دیا گیا ہے وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافَعِ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاء امام شافی رحمت اللہ علیہ اور بہت سے علماء کی جماعت اس طرف گئی ہے کہ اِلَا اَنَّهُ اُبِحَ ثُمَّ نُسِقَ ثُمَّ اُبِحَ ثُمَّ نُسِقَ مَرَتَي کہ نکاح مُتَع پہلے مُبَح تھا پھر اس کو منسوق قرار دیا گیا منع قرار دیا گیا پھر حالات ایسے پیدا ہوئے کہ پھر اس کی اجازت دی گئی پھر دوبارہ اس کو منسوق قرار دیا گیا یعنی نکاح مُتَع دو بار اس کی اجازت دی گئی اور پھر دو بار بھی اس کے اوپر حرمت آئی وَقَالَ آخَرُونَ اَكْثَرَ مِن ذَارِك اور بعض علماء کہتے ہیں کہ دو سے بھی زائد مرتبہ یہ نکاح مُتَع جائز قرار دیا گیا اور پھر حرام قرار دیا گیا وَقَالَ آخَرُونَ تیسرا طبقہ کہتا ہے کہ اِنَّا مَا اُبِحَ مَرَّةً سُمَّنُ سِخَا کہ ایک ہی مرتبہ نکاح مُتَع کو جائز قرار دیا گیا تھا خصوصی حالات کے تحت بعد میں اس کو منسوق قرار دیا گیا ہے وَقَدْ رَوَعَنِ ابنِ عباسٍ وَطَعِفِ ابنِ الصَّحَابَةِ حضرتِ ابنِ عباس رضی اللہ عنہ اور صحابہ کے ایک جمعہ سے یہ بات نقل کی گئی ہے الْقَوْلُ بِعِبَاحَتِهَا لِلْظَرُورَتِ کہ ضرورت کے تحت نکاح مُتَع کو مُبَاحَ قرار دیا گیا تھا وَهُوَا رِوَایَتُ نَانَ احْمَد اور یہ امامِ احمد رحمت اللہ عنہ سے بھی ایسی ہی روایت ہے کہ ضروری اور خصوصی حالات میں اس کی اجازت دی گئی تھی وَقَانَ ابنِ عباس وَابْنِ عُبَيْ بِقَعْب وَعُبَيْ بِنِ قَعْب وَسَعِيدِ ابنِ جُبَیر وَسُدِّ اور ابنِ عباس اور عُبَيْ بِن قَعْب اور سعید بِن جُبَیر اور سُدِّ وغیر رحمہم اللہ یہ لوگ قرآنِ کریم کی آیت کی تلاوت اس طرح کرتے تھے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنُهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضَ وَقَالَ مُجَاهِدْ نَذَلَتْ فِي نِکَاحِ مُجَاهِدْ کہتے ہیں کہ یہ آیت نے نقل کیا ہے ابنِ حجر سے حیث وقال وہ کہتے ہیں کہ ثبت عَلَى عِبَاحَتِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بعض لوگوں نے اس کے مباہ ہونے کو کہاں ہیں جن میں حضرت ابنِ عباس سر فہرست ہیں تو بہرحال بہت سے علماء اس کے جواز کے بھی ابتدا میں قائل رہے ہیں لیکن آخر کار حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے اعلان کے بعد سے یہ اہلِ سنت والجماعت کے پاس ہمیشہ کے لیے یہ نکاح ناجائز ہو گیا ہے حضرت عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے زوائد الحیثمی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے حضرت ابنِ عبی ملے کا فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب متع کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ کہتی بینی و بینکم کتاب اللہ میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ تعالی کی کتاب ہے اللہ تعالی کہتا ہے میرے اور آپ کے درمیان میں قرآن کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنے شوہروں اپنے بیویوں کے ساتھ اور جو باندیاں ہیں ان کے زیر نگی ان کے ساتھ اجازت ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ وہ اس بارے میں ملامت نہیں کی جائے گی فَمَنِبْتَغَا وَرَعَ ذَلِكَ فَأُلَائِكَهُمُ الْعَادُونَ کوئی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نکالنا چاہے جنسی تسکین کا تو وہ حس سے تجاوز کرنے والا ہے اسی طرح سے ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی بنے خطبا ناسا تو آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا فقال اور رشاد فرمایا اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ اَذِنَ لَنَا فِي الْمُتَعَ ثلاثاً کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ نے ہم کو تین دفعہ متا کی اجازت دی ثم حرمہ اس کے بعد میں پھر حرام قرار دیا وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا خدا کی قسم میں کسی ایک کو بھی نہیں جانتا کہ جو متا کو جائز سمجھتا ہو وہ وہ محسن اور اگر وہ متا کرتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو میں اس کو رجم کر دوں گا اِلَّا يَأْتِيَنِ بِأَرْبَعْتِن یا نہیں تو پھر وہ چار گواہ لے کر آئے جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کو ختم کیا ہے یہ ابن حجر نے بھی اپنی کتاب میں نقل کی ہے اور ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے تو بہرحال اس خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ متا کا جو نکاح ہے اس کی اجازت دی تھی خصوصی حالات کے تحت بعد میں آپ نے اس کو حرام قرار دیا اب اگر کوئی اس کو حلال سمجھتا ہے تو وہ مجھے دلیل پیش کرے چار آدمی چار آدمی اس کی دلیل دیں کہ اللہ کے رسول نے اس کے بعد بھی اس کو جائز رکھا ہے اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی بعد میں متعا کیا ہے تو فرما مسنف عبد الرزاق میں ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ استمتع معاویہ بن عبی سفیان حضرت معاویہ بن عبی سفیان رضی اللہ عنہ نے تائف سے وافیس ہوتے وقت میں سقیف میں ایک حضرمی ابن حضرمی کی باندی تھی معانا ان سے متعا کیا تھا معانا نے حضرت معاویہ کی خلافت کو پایا اس وقت بھی وہ زندہ تھی تو بعض لوگ اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے متعا کیا ہے لیکن یہ جو متعا ہے اس میں سراحت ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے پہلے کا ہے وہ تائف سے واپس جب آ رہے تھے تو اس وقت کا ہے یہ فتح مکہ کے وقت کی بات ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات نہیں ہے جس زمانے میں متعا جائز تھا اس وقت کی بات ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ متعا کے قائل ہے کہ بعد میں حرمت کے بعد بھی وہ اس کے قائل ہیں یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا حضرت سعید بن مسیب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب بھی ان صحابہ سے ہیں جو متعا کے جواز کے قائل ہیں ابن ابی شہبہ نے ان سے ایک روایت نقل کی ہے حضرت قطادر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں حضرت سعید بن مسیب سے وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رحم کرے عمر کے اوپر اگر وہ متعا کو کھلے عام منع نہیں کرتے تو وہ زنا کی شکل اختیار کر جاتا تھا کھلے عام زنا کرنے کی شکل اختیار کر جاتا تھا تو اس قول سے بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اس کے قائل نہیں تھے وہ پرانی باتیں ہیں جس زمانے میں اس کی حرمت نہیں تھی اس وقت کے واقعات ہیں لیکن سعید بن مسیب یہ تابعی ہے ہاں پھر سعید بن مسیب پھر فرماتے ہیں آنگے قَالَ نُسِقَتِ الْمُتَعْتُ آیَتِ الْمِیرَاثِ آیتِ مِیرَاثِ نے متعا کو منسوخ قرار دیا ہے کیونکہ منسوخ قرار ختم کر دیا ہے کیونکہ متعا کے اندر میراث نہیں رہتی اور اللہ تعالیٰ نے بیوی کے لئے میراث کا حصہ لکھ دیا اسم تو اس آیت نے وہ متعا کو منسوخ کر دیا یہ حضرت سعید بن مسیب فرما رہے ہیں اسی طرح سے مصنف عبد الرزاق میں وہ حضرت سوری سے نقل کرتے ہیں وہ دعوت سے اسی طرح سے نقل کرتے ہیں اور ناسخ اور منسوخ میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آیتِ میراث سے وَلَكُمْ نِسْفُ مَاتَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ جو آیت ہے اس سے متعا منسوخ ہوا ہے تو بہرحال یہ کچھ علماء کی مختلف آرہ اور مختلف دلائل ہیں کچھ متعا کے جواز کے بارے میں ہیں اور اکثر متعا کے منع اور حرمت کے بارے میں ہیں بہرحال جو بھی روایتیں متعا کے جواز کے بارے میں پیش کی جا رہی ہیں جواز بلجائز ہیں تو علماء اہل سنت کے نزدیک وہ پہلے کی ہے حرمت سے پہلے کی حرمت کے بعد کی کوئی بھی نہیں ہے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ مُحَمَّدِ وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اللہ تبارک و تعالی اس درس کے مناقب کرنے والوں کے لیے خیر خوبی کا معاملہ اتا فرمائے ان کی دین و دنیا کو میں ترقیہ اتا فرمائے اور اس درس میں جو خامیاں اور غلطیاں ہو گئی ہیں اس کو دور فرمائے اور اس درس سے فیض عام فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ مُحَمَّدِ وَعَلِهِ وَأَصْحَابِ اَدْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ اَرْبَرَحِمْ